یعنی جس درخت سے یہ لکڑی تیار ہوئی اور وہ لکڑی تک کر کے یہاں پہنچی اور یہاں بہت اچھے کارپینڈر نے اس کو تیار کیا اور یہاں پھٹ کیا تو ظاہر سے بات ہے یہ سارا گرکو نہیں ہو سکتا تو وہ درخت جس درخت سے یہ سارا بنا ہے وہ درخت البخت کیسے بنایا یہ کائنات یقیناً ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہے اسی اللہ نے اس کائنات کو اتنا بیلنس کے ساتھ بنایا کہ ہر مخلوق زندگی گزار رہی ہے اپنے تمام سورسز کے ساتھ جو جو سورسز اسی چاہیے ہیں جو جو چیزیں اسے چاہیے ہیں جو فیسلیٹیز ہر مخلوق کو چاہیے وہ ساری فیسلیٹیز اس قائدہ کے خالق بنانے والے نے مہیا رکھی ہیں ہوا کیسی ہونی چاہیے پانی کیسا ہونا چاہیے فضاء میں برودت اور حرارہ کی دنی ہونی چاہیے گزائیں کس مخلوق کے لیے کونسی مہیا کرنی ہیں کونسی مخلوق زندگی کے کس سیٹیش پر ہے اور کس سیٹیش پر رہ کر اس کو کونسی غزہ چاہیے کائنات بنانے والے نے ساری چیزیں مہیا کی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہیں اس کو کیا چاہیے کائنات کا بنانے والا اس کو وہ چیز مہیا کر رہا ہے اور یہی بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اسے کیا چاہیے اس کائنات کے بنانے والے نے اس کو وہ چیز مہیا کر دی اور کتنے عرصے کے بعد اس کو گزائیں چبانی ہے لہٰذا اس کے لئے دامت ہونے چاہیے کائنات کے بنانے والے خالق نے اس کو وہ چیز بندیا کر دی آگے چل کر کہ ایک مرد بنے گا ایک عورت بنے گی اس مرد کی باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے بردانگی کے کام انجام دے سکے وہ ساری چیزیں اللہ پیدا کر دیتے ہیں ایک خاتون بنی ہے آگے چل کر اس کو خاتون بن کر کے زندگی گزارنی ہے اور خاتون ہونے کے تقاضے پورے کرنے ہیں خاتون ہونے کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اس کے لئے کیا کیا اس کی جسم میں ہونا چاہیے اس کائنہ کے بنانے والے صاحب چیز اس کو بہیہ کر دی اللہ جل شانہ نے ایک جانور کو پیدا کیا اس کا کام ادود دینا اس کے باڑی کے اندر اتنا دودھ پیدا ہوگا کہ اس کے بچی کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور انسانوں کو بہت دودھ ملے گا اور دوسرے جانور کو اللہ نے پیدا کیا سواری کے لئے اس کے بارڈی کے اندر اتنا دودھ پیدا گئے ہوگا صرف اتنا دودھ پیدا ہوگا جسے اس کے بچے کے زورت پوری ہو سکے گدہ ہچر گھوڑی یہ سارے جانور دودھ دیتے ہیں مگر اتنا ہی جتنا ان کے بچے کے زورت پوری ہو جائے اور اس کے مقابلے میں اونٹنی گائے بکری دودھ دینے والا جانور ہے ان کے بارڈی کے اندر اتنا دودھ پیدا ہو جائے گا کہ ان کے بچوں کے زورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور انسانوں کی ذروعی پوری بات لیے اس خائنہ کے بنانے والے کر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوا چاہیے درختوں کو بھی ہوا چاہیے انسانوں کو بھی ہوا چاہیے انسانوں کے لیے اس پیدا کرنے بالمے تائکیا کہ انسانوں کو اکسیجن ملنی چاہیے جس سے وہ زندہ رہیں گے اور تمام درختوں کو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی زندگی گزار پائیں گے ٹھیک ان کو کاربن ڈائی ایکسائیڈ مل رہی ہے جو ان کی گزہ بنتی ہے جو ان کو خراب بنتی ہے اور اس کے بعد بے درخت ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ باہر آکسیجن پھینکتے ہیں اور وہ آکسیجن ہم کو کارن دیتی ہے اس کے ساہرے ہم زندہ ہیں کائنات بنانے والے اس اللہ نے اس کائنات کے متعلق جو جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا ماہیاں رکھا موسم ایسا رکھا کہ جو انسان کو سوٹ کر سکے انسان ہی کو نہیں تمام مخلوقات ہو دن اور رات اتنے بیلنس کے ساتھ بنائیں کہ انسان کو جتنی رات ہونی چاہیے بس اتنی ہی بنائی اور دن جتنا ہونا چاہیے اتنا بنایا اس باڈی کے اندر کام کرنے کی جتنی کپیسٹی جتنی صلاحیت ہے دن اتنا ہی بڑا بنایا اور اس باڈی کو آرام کے لیے جتنا وقت چاہیے تھا رات اتنی ہی بنایا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے رات و دن میں نے مطلب مقرر کی ہے میرے علاوہ کوئی رات نہیں لاسکے گا میرے علاوہ کوئی دن نہیں لاسکے گا میں نے اپنی قدرت و اپنی رحمت سے دن بھی بنایا رات بھی بنائی دن میں روشنی رکھی رات میں اندھیرہ کر دیا رات میں تم آرام کرو گے دن میں تم سارے کام کر سکو گے غرض یہ کہ اس کائنات بن چلانے والے بنانے والے اللہ نے اس کائنات کے انتر تمام چیزیں مہیا رکھی تمام چیزیں پر ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے باڑی کے اندر ہر چیز ہے بگر دانت نہیں آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں کانگیں بھی ہیں ناخن بھی ہیں دماغ بھی ہیں بگر دانت نہیں کیوں؟ اس لئے کہ تمہیں دنیا میں جا کر ابھی دودھ چوسنا ہے کوئی چیز چوانی نہیں ہے اس لئے بگر دانتوں نے اس کو بھیجا اور جب وہ دودھ پی کر اتنا مضبوط ہو جائے کیا آگے وہ گزائیں چبانے کے قابل ہو جائے گے تو اب اسے دانت ملیں پیدا کرنے والا اگر دانت نہیں دے گا تو دنیا کے سارے دانتوں والے ڈاکٹر دانت پیدا نہیں کر سکتے وہ یہاں سے دانت پھر تو کر دیتے ہیں ٹھیک لیکن اندر سے دانت پیدا نہیں کر سکیں گے چاہے وہ کتنی ہی ٹویٹمنٹ کریں چاہے کتنی ویکسنیں کریں چاہے کتنی ہی دوائیاں کھلائیں مگر اندر سے دانت اگا نہیں سکتے اللہ نے اگر ناکھن انسانوں کو پیدا نہ کیے ہوتے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر سکن کے ماہرین مل کر کے ناکھن پیدا نہیں کر پائیں گے اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے انسانوں کے لئے بھی ساری وہ چیزیں وحیہ کی جس کی ان کو ضرورت جانوروں کے لئے بھی ساری چیزیں وحیہ کی جن کی ان کو ضرورت پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے انسان کو گزائیں ہونی چاہیے تھی وہ گزائیں خزاؤں کا خزانہ سارا اس زمین سے نکلتا ہے سارے اناج اس سے پیدا ہو رہے ہیں ساری سبزیاں اسی سے نکلتی ہیں سارے پھل اسی سے نکل رہے ہیں لکڑیاں اسی سے نکلتی ہیں شوگر اسی سے نکلتا ہے شوگر گنے سے پیدا ہوتا ہے گنہ زمین سے نکلتا ہے کپڑا اسی زمین سے نکلتا ہے کیونکہ کپاس اسی زمین سے نکلتا ہے پٹسن اسی زمین سے نکلتا ہے کپاس سے بھی کپڑے بنتے ہیں نکلتی ہے سارے جانور کھا رہے ہیں تب ہی جانور زندہ ہے جانور جو گھاس کھور جانور ہیں گھاس کھور جانور زندہ رہی نہیں سکتے ہیں اگر ان کو گھاس نہ ملے اور گھاس پیدا کرنا انسان کے اپنی اختیار میں اپنے بس میں نہیں ہیں وہ اس اللہ تعالیٰ شانوں نے نظام بنایا قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں ہی زمین سے انہاج اگاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور میں ہی زمین سے گھاس ہو گاتا ہوں جو تم اپنی جانوروں کو کھلاتے ہو جنبی دو لوگ میں ذرع وَقُلُوا وَرَعُوا اَنَامَكُمْ خود بھی کھاؤ اپنی جانوروں کو بھی کھلاو اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَوْسُوَكُ الْمَا اِلَى الْأَرْدِن جُرُوز فَلْنُخْرُجْ بِهِ ذَرَعَمْ تَأْقُلُوا مِنُوْا اَنْعَامُمْ وَأَنْفُزُمْ میں زمین سے پانی برسا کر کے لاتا ہوں تمہاری زمینوں تک پہنچاتا ہوں اور اس کے بعد اس زمین سے جب اناج نکلتا ہے تو اناج کے دانیں تم کھاتے ہو اور گھاس تم اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں اٹھ اٹائم دور لوگ چیزیں نکلتے ہیں پھر گھاس کے اندر بھی دودھ پیدا بننے کی صلاحیت رکھی گزاؤں کے اندر بھوک مٹانے کی صلاحیت رکھی وہ انسانوں کے کام آئے گی گھاس کے اندر دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی وہ دودھ بھی بات میں انسانوں کو ملتا ہے بات دوسری سمجھانی ہے لیکن اب بیچ میں بات آگئے تو میں مثال کے توپس بن جاتا ہوں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے اونڈ کیسا عجیب بنایا عجیب تو ساری چیزیں ہیں میں اللہ نے اونڈ کے بارے میں فرمایا اوالا اندرون الیل کئی فرقات تم دیکھتے نہیں اونڈ کو میں نے کیسا عجیب بنایا تب کیا عجیب ہے اس میں عجیب عجیب حکمت ہے اونڈ کو زندگی گزارنی ہے سہراؤں میں اور سہراؤں میں عام طور پر ٹپریچر ہوتا ہے پچا ساٹھ ڈگری پچا ساٹھ ڈگری کے نیچے ریت کے میدان اوپر سے دھول اس میں اونڈ کو زندگی گزارنی ہوتی ہے کیونکہ اونڈ کو سہرائی جانور کہتے ہیں سہرائی جہاز پانی کا فقدان ہوتا ہے نیچے ریتیں گرم ہو جاتی ہے ریت کی گرمی کہاں تک پہنچتی ہے اللہ نے اس اونڈ کو ڈبل سٹوری اونچا بنایا تاکہ ریت کی ہیٹ وہاں تک نہ پہنچ سکے اگر ریت کی ہیٹ وہاں تک پہنچے گی تو اس کے باڈی کے اندر جو پانی ہے وہ جل جائے گا اور اس کے بعد جو اس کے باڈی کے اندر چربی ہے وہ بگل جائے گی اور وہ زندگی نہیں رہ سکے گا اور ہمارا کام بھی نہیں آ سکے گا اس لئے اس کو اتنا اونچا بنایا کہ دھوپ کی وجہ سے زمین میں جتنی گرمی جمع ہوتی ہے اور وہ گرمی واپس اوپر آٹی ہے تو پانچ فٹ سے اوپر گرمی نہیں پہنچتی ہے اونڈ اس سے اونچا بناتا ہے اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اونڈ پر سوار کیسے ہوں گے وہ تو اس حرابی کو بھی سڑھی لگانی پڑھیں گے سڑھی کے بگر پچڑ نہیں سکتے اللہ نے اس کا نظام یہ بنایا کہ اونڈ کا مزاج ایسا بنایا اس کو صرف ہاں سے اشارہ کرتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے اور جب سوار ہوتا ہے آدمی پھر اس کے بعد ہاں سے اشارہ کرتا وہ کھڑا ہو جائے اگر وہ بیٹھنا کہ نظام اس کے اندر نہیں ہوگا تو ہر انسان کس ویڈیل لے کر چلنا پڑے گا اب جب وہ بار بار نیچے بیٹھے کر اٹھے گا جب بھی انسان کو اترنے کی ضرور پڑے گی اونڈ کو بٹھانا ہے سوار ہو گیا پھر کھڑا ہو جائے گا پھر اترنے کی ضرور پڑے گی تو دن میں نجانے کتنی مرتبہ اس کو بیٹھنا ہوگا اٹھنا ہوگا اور دو چار کوئنٹل کی باڈی جب نیچے زمین پر گرے گی تو اس کے گھٹنے گز جائیں گے لیکن اللہ نے گھٹنوں کی اوپر اتنی موٹی کھال لگائی ہے جیسے درخت کی چھال ہوتی ہے ویسے اونڈ کی کھال موٹی ہوتی ہے اس نے جتنی مرتبہ نیچے بیٹھے گا اس کی کھال گزتی نہیں ہے اس کے بعد اس کو سہراؤں میں زندگی گزارنی ہے وہاں ہری ہری گھاس نہیں ہوتی ہیں وہاں کانٹے در درخت ہوتے ہیں تو اس کے موہ کا سسٹم ایسا بنا ہے کہ وہ لکڑیاں بھی چباتا ہے اور کانٹے بھی کھا جاتا ہے اور وہ اس کی گزہ بن جاتی ہے دانہ مل جائے گا گھاس پہ لے گا وہ بھی کھائے گا حتیٰ کہ میں نے خود گارِ ہیرہ کے اوپر اونڈ کو دیکھا وہ پالتین چبا رہا تھا جس پالتین کو زمین گلہ نہیں پاتی ہے اس پالتین کو اونڈ کھا رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے اسے اور بھی بہت عجیب جی بھی حکمتیں اس کے اندر ہیں خیر جس اللہ نے یہ کائنات بنا رہی اسی اللہ کو کہنے کا حق ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزار رہا یعنی اللہ تعالیٰ شانوں کو کہتا ہے میں نے ساری کائنات بنا رہی تم کو میں نے پیدا کیا تمہاری باڈی کے لئے جتنی صلاحیہ پر وہ میری دی ہوئی ہیں تم جو کچھ کھا رہے ہو میرا پیدا کیا ہوا جس موسم میں زندگی گزار رہے ہو وہ موسم گرمی اور سردی وہ ساری میں نہیں پیدا کی ہوئی ہے جس پانی کے سارے تم زندہ ہو وہ پانی میں اتارتا ہوں جس ہوا کو تم پی رہے ہو اور بغیر کسی تکلیف کے پی رہے ہو جس ہوا کے بغیر تم ایک میرن پورا نہیں گزار سکتے ہیں وہ ہوا میں نے مہیا رکھی ہے اور اس طرح سے مہیا رکھی ہے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے وہ خود بخود تمہاری باڑی میں ہوا پہنچئے سسٹم میں نے ایسا آٹومیٹک بنایا کہ تم موہ بند رکھو گی تب ہوا اندر پہنچتی ہے سو جاؤ گی تب بھی ہوا تم کو ملتی رہے گی سر کے اوپر سے رضائیان اوڑ کر کے سو گے موہ بند کر کے رکھو گی تب بھی آکسیجن تمہیں ملتی رہے گی سردیوں میں ہم اپنے گھر کو بند کرتے ہیں کمرے بند کرتے ہیں کشمیری تو باہر سے پالتیم میں لگاتے ہیں سردی سے بچنے کے لئے ہوا کمرہ بند ہے باہر سے ہوا بلکل اندر نہیں آ رہی ہے اس کے باوجود کمرے کے اندر اتنی آکسیجن موجود ہے کہ ہم آڑ گھنٹے تک سوئے رہیں گے اور دو چار آبی پورا کمرہ بھرابہ سویا رہے گا سب کو آکسیجن ملتے لے گی ہاں اگر ہم نے کمرے کے اندر بخاری جلائے ہو کوئلے کی اور اس کو ایگزاچ نہ کر رہے ہو اور اندر کوئلہ جل رہا ہو اور وہیں دھوہ جمع ہو رہا ہو تو پھر سب کو معلوم ہے صبح کو کیا ہو کیا مطلب اس کا آکسیجن ختم ہو گئی کورپنڈائی ایک سائٹ پھیل گیا اور جو لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے وہ پھر سوئے ہی رہیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری روضی کی وجہ سے آکسیجن ختم ہو گئی اللہ نے تو اپنا نظام رکھا تھا کہ تم کمرے بند کر کے رکھو گے ساری رات سوئے رہو گے میرا آخر چیزیں تمہیں پہنچتا رہے گا تو گویا اللہ تعالی شاہدہ یہ فرماتا ہے کہ جن وسائل کے ذریعے سے جن فیسلٹیز کو لے کر کہ تم زندگی گزار رہے ہو وہ ساری میری دین ہوئی ہیں اس لیے تمہیں زندگی بھی گزار نہیں ہوگی میرے قوموں کے مطابق میرے حکموں کے مطابق میری مرضی کے مطابق اور یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے یہ کوئی ضابطیں کے خلاف نہیں ہے یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے عقل یہی کہتی ہے کیا کہتی ہے عقل قصاب ایک آدمی نے زمین کا پلڑ خریدا چونکہ وہ اس کا مالک ہے تو چاہے مکان بنائے چاہے دکان بنائے چاہے شاپن کملس بنائے چاہے سبزیاں ہوگائے چاہے پھال ہوگائے چاہے بیکار رکھے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے جس کانورو نے آٹا خریدا اسے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے میں کیا بناؤں گا سچورو بناؤں گا باکرخانیہ بناؤں گا کیا چیز بناؤں گا کیونکہ اس نے خریدا جس لوہار نے لوہا خریدا اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے کس لوہے کا وہ کیا بنائے گا جس شخص نے کپڑے کا پیس خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس کپڑے کا مجھے کیا بنانا ہے جس آدمی نے دکان خریدی اسے کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے کہ میں دکان میں کس چیز کی بنس کروں گا تو ان کے وہ بالک ہے بس ٹھیک اس طرح سے اس کائنات کا مالک اللہ ہے یہ کائنات خود نہیں بنی کائنات کے کوئی چیز خود نہیں بن گا اور یقیناً وہ شخص اپنی اقل کے باوجود خلاف اقل بیعت بات کہتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ کائنات خود بنی ہے ہرگز ایسا نہیں خیر اب جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اسے اللہ نے انسانوں کے لطائق کر دیا کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اس زندگی کیسے گزارنی ہی کے لیے جو اللہ نے قانون بھیجا اس قانون کا نام اسلام وہ اسلام اللہ تعالیٰ شاہر نے اسی وقت سے شروع کیا جب سے اس دنیا میں انسان کا آغاز ہو وہ پہلا انسان پہلا مسلمان پہلا نبی وہ پہلا نبی بھی تھا پہلا انسان بھی تھا پہلا نبی بھی تھا پہلا انسان بھی تھا اور پہلا مسلمان بھی تھا یہ نحط آدم علیہ السلام سے وہاں سے زندگی آگی چلی انسانوں کی اس کے بعد پھر اگلا دور آیا تو انسان سارے کی سارے مسلمان کوئی اللہ کا انکر کرنے والا نہیں کوئی اللہ کے نافرمانی کرنے والا نہیں دور چلتا رہا یہاں تک کہ جب انسانوں کے اندر گمراہیاں شروع ہوئیں اور گمراہیاں شروع ہی سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے کا سلسلہ شروع ہوا حضرت نوہ علیہ السلام کی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے پہلے تو اپنے مرے ہوئے لوگوں کی سٹیچو اپنی گھروں میں رکھیں ہم ان سے محبت ہے پھر اگلا دور آ گیا تو پھر ان سے مدیدیں مانگنے لگے اگلا دور آ گیا تو ان کے سامنے سجدے کرنے لگے اگلے دور آ گیا تو ان کو باقیدہ خدا بنا دیا گیا بس یہاں سے گمراہی شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ شامل وصفت حضرت نوہ علیہ السلام کو نبی کرنے کو بیٹا ان انسانوں کو کہو خالق و مالک میں ہوں کائنات میری بنائی ہوئی ہے ان میں سے ان کا کچھ یہ اچھے لوگ تھے خدا کے عابل بندے تھے مگر خدای اختیارات ان کے پاس نہیں تھے کائنات میری بنائی ہوئی ہے ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کائنات کو کوئی ایک چیز بھی بنائی ہو تو ان کو کیوں خدا بانتے ہیں حضرت نوہ علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے جن لوگوں نے مانا وہ بچ گئے اور جن لوگوں نے نہیں مانا وہ اس عذاب کا شکار ہو گئے جس کے بعد ایک بھی نہیں بچ سکا توفانی نوہ جب مسلط ہوا ہے ساری کائنات ڈبو دیوئی اور ایسا توفان آیا کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں بچا سوائے ان چند لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہو گئے بس اس کے بعد اور آگے چلتا رہا ہر نبی پر اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا اس حکم کا نام تھا اسلام گیاد رکھنا چاہئے اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے ذریعے تھا اسلام ہر نبی کو ملنے والا دین جو تھا وہ اسلام تھا اسلام نام ہے اللہ کا حکم دنیا میں آئے اور بندہ اس کو ایکسپ کر لے اس کے سامنے سر جھکا ہے تو گردن جھکا ہے اس کا نام ہے اسلام اسلام کیا میں مان لینا اسلام کیا میں سر انڈر کرنا اسلام کیا میں گردن جھکا دینا اسلام کیا میں آپ کیا حکم میں متسلیم کرتا ہوں اسی کا نام اسلام ہے تو ہر نبی مسلمان ہر نبی پر نازل ہونے والا دین اسلام اللہ نے جو دین نازل فرما اس نے کوئی نام کسی دین کا نہیں رکھا ہر دین کا نام اسلام ہی تھا اور وہ اسلام چلتا رہا پھر ایک نبی کے ذریعے سے اسلام آیا اس نبی نے اپنی قوموں کے اسلام پہنچایا اس کے بعد نبی رخصت ہو گیا پھر قوم اس اسلام پر چلتی رہی پھر قوم میں بگاڑ پیدا ہوا اللہ نے دوسر نبی بھیجا پھر دور چلتا رہا پھر اسلام کے اندر خرابیاں پیدا کر دی گئی پھر اگلا دور آیا تو اللہ نے دوسر نبی بھیجا نبی آتے گئے اسلام پھیلتا گیا بگڑتا بھی گیا پھیلتا بھی گیا یہاں تک اخیر میں اسلام کے جو علمبردار بن کر کے آئے اور ساری دنیا کے لئے وہ جو محمد الرسول اس سے پہلے اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا تھا اس سے پہلے اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا تھا وہ تمام نبی نبی تھے مگر ایک نبی ایک علاقے کے لئے ہوتا تھا ایک نبی کسی ایک قوم کے لئے ہوتا تھا ایک نبی کسی ایک تھوڑے وقت کے لئے ہوتا تھا اور عالم کے لئے کوئی نبی نہیں آیا اور عالم کے لئے ایک ہی نبی تھے وہ ہے محمد الرسول اللہ ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ ہر نبی پر ایمان مانے ہر نبی کو نبی مانے ہر نبی کو معصوم مانے ہر نبی کو خدا کا فلسطادہ مانے ہر نبی کو حق والا مانے لیکن ساتھ نے یہ بھی یقین لکھنا ضروری ہے کہ ہر نبی اپنی زمانے کے لئے نبی تھا وہ ہمیشہ کے لئے نبی نہیں تھا ہر نبی کو نبی مان کر یہ بھی ماننا ہے کہ اس کی نبی کی نبوت اپنے دور تک تھی اس نبی کا دین اسی مخصوص قوم کے لئے تھا اغلا نبی آتا تھا پچھلا والا دیم اس میں سے کچھ چیزیں اغلے دین میں شامل کر لی جاتی تھی کچھ چیزیں منصوب کر دی جاتی تھی مثلا حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں ان کے زمانے میں اگر کوئی انسان کسی نان مسلم عورت سے کسی کافر عورت سے نکا کرتا ہے اجازت ہے خود حضرت نو علیہ السلام کے نکا میں ایک کافر عورت تھی حرام نہیں تھا اسلام کے اتدائی دور میں بھی یہی صورت حال تھی طویل زمانے تک مسلمانوں کے نکاہوں میں غیر مسلم عورتیں رہی ہیں آگے چل کر کہ ان کو حرام کر دیا گیا اب آج کے بعد مسلمان اور غیر مسلم کافر نکا نہیں ہو سکتا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ شانک کچھ بیسک چیزیں دیں اور کچھ زائد چیزیں دیں وہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ اسلام کی بنیاد ہیں وہ ہر نبی کے پاس سہم رہیں گی وہ بدلیں گی نہیں مثلا ایک اللہ کو ماننا توحیب رسالت اخلاق آخرت آخرت میں حساب دینا اور حساب کے لیے نیک عامال کا طولہ جانا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہر نبی کو دی گئی ہیں ہر نبی ان باتوں کی وضاحت ایک ہی طرح سے کرتا رہا لیکن جو آگے شریعت ہوتی تھی چلنے کے لیے اس میں ہو سکتا تھا ایک نبی کو ایک قسم کی نماز دی گئی ایک نبی کو ایک قسم کا روزہ دیا گیا ایک نبی کیلئے ایک چیز حلال کر دی گئی دوسرے نبی کیلئے وہ حرم کر دی گئی ایک قوم کے لیے ایک کو جائز کر دیا گیا دوسری قوم کے لیے اس کو ناجائز کر دیا گیا ایک قوم کے اندر ایک قسم کی خرابی تھی اس نبی نے فوکس کیا اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے دوسری قوم کے اندر دوسری قسم کی خرابی تھی ان کا نبی جو ہے وہ اسی کو فوکس کرتا تھا مثلا حضرت شایب علیہ السلام کے قوم ان کے اندر بزنس کا سسٹم تھا اور بزنس کے اندر تعلیتاں کی گلدیاں کرتے تھے حضرت شایب علیہ السلام کا ساری نبوت جو بیسک نبوت تھی وہ تو سب کے برابر تھی لیکن احکام ان کی جو ہوتے تھے وہ صرف بزنس کے متعلق اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار تو ہمیں یہ سمجھائی کہ پچھلے تمام نبیوں پر ایمان لانا وہ سارے میرے بھائی دیں قرآن میں ہے ہم کسی نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم ہر نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے ہر نبی حق والا تھا ہر نبی اپنے دور میں جو کچھ بیان کرتا تھا وہ اس دور کے انسانوں کے لئے کامیابی کے واحد زمانہ تھی اس کے علاوہ کامیابی اور کوئی دوسرہ راستہ ان کے لئے نہیں تھا جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے قوم بنی اسرائیل کے لئے ہدایت کا راستہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا راستہ جس زمانے میں حضی عیسیٰ علیہ السلام تھے حضی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس زمانے کے قوموں کے لئے ہدایت کا راستہ اب صرف ایک راستہ باچا وہی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں بلکہ ہم جتنا سمر سکتے ہیں آپ یقین مانیں اس سے بھی موجی شخصیت ہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی بہت لوگوں نے لکھے تمام صحابہ کے حالات لکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حالات بہت سارے لوگوں نے لکھے لکھنے والوں میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی جو منتاز موررک مانے جاتے تھے ان کا نام تھا علام شبلی نومانی انہوں نے کتاب لکھی الفاروق اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الفاروق آخری صفحہ انہیں کشمیر ملی گا جہاں بھی الفاروق ملتی ہے آپ کبھی بھی اٹھا کر دیکھ لیں الفاروق اس کا آخری صفحہ اس پر لکھا ہوگا شبلی نومانی بھما کا میں کشمیر مجھے نہیں معلوم ہے وہ کشمیر میں کس زگا تھے کسی ہوتل میں تھے کسی ہاؤس گوٹ میں تھے کسی گھر میں تھے اور کتنے دنوں کے لیے آئے تھے لیکن آخری صفحہ انہوں نے کشمیر پر لکھا ہے الفاروق نام کی کتاب کا اس میں انہوں نے آخری صفحہ میں دعویٰ یہ کیا ہے کہ انسانی تاریخ میں حضرت عمر جیسا انسان نبیوں کے بعد پیدا ہی دی ہوگا یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے خیر میں اور صفحہ میں یہ کہتے ہیں اگر اس دعویٰ کو آپ جانشنا چاہیں اس کتاب کو پورے بڑھ مجھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ عمر جیسی شخصیت واقعہ تانی نبیوں کے بعد تو کہیں کسی انسانی تاریخ میں کسی انسانی موجتے میں پیدا نہیں ہوئی ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے بہت بشہر کتاب ہے اور یہاں بھی ملتی ہے لکھنے والے کے نام ہے مائیکل ہارٹ کتاب اس نے لکھی ہے سو بڑے آدمی کے نام سے پرانسلت نے اس کا کیا ہے کسی آسم صاحب نے یا سنواللہ صاحب نے آسم صاحب کا ترجمہ یہاں ملتا ہے مارکب نے اولے والے کتاب سو بڑے آدمی اس نے انسانی تاریخ میں سے سو بڑے آدموں کا انتخاب کیا پوری انسانی تاریخ میں سے سو بڑے آدموں کا انتخاب کیا اور ان کی مختصر حالات پکیا دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ وہ انگریز ہے یورپ کا رہنے والا ہے تو بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتاب میں کے شروع میں سٹارٹنگ میں یا حضر عیسیٰ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے کیونکہ وہ عیسیٰ رہا ہوگا اور اگر وہ یہودی رہا ہوگا تو حضر موسیٰ علیہ وسلم کا نام لکھنا چاہیے تھا اور اگر وہ کوئی سانٹسٹ تھا تو کسی یورپ کے سانٹسٹ کا نام لکھنا چاہیے تھا یا یورپ کا کوئی سکالر کوئی رولر کوئی سانٹیسٹ کوئی دھنکر کوئی ریفارمر کسی کا نام لے سکتا تھا مگر نہیں اس نے آغاز کے اپنی کتاب کا محمد الرسول اور وجہ بھی نہیں کی یہ وہ شخصیت ہے انسانی تاریخ پر جتنا اثر اس ذاتیں ڈالا ہے اور کسی میں نہیں ہے یعنی میں تو سمانتہ نہیں ہوں مگر اس کے باوجود مجھے ایمان لینا چاہیے کہ انسانی تاریخ پر جتنا بہترین اثارات محمد الرسول اللہ نے ڈالا ہے اتنے بہترین اثارات پر کسی شخصیت کے نہیں ہیں اس لئے میں ایسے آغاز کرتا ہوں حضور نبی علیہ السلام کے بعد باقی جو اس نے انتخاب کیا کسی مسلمان کا نام اس میں صرف ایک وہ ہے عمر بن خطاورت اور کسی کا نام انتخاب نہ کیا حالانکہ اسلامی تاریخ میں بے شمار شخصیت ایسی ہیں جو اس کتاب میں جگہ پاس سکتی تھی اور جو سٹنڈار اس نے کتاب کا رکھا ہے یا جو پرائیٹری کا جو سسٹم اس نے رکھا ہے اس بنیاد پر اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت اس کتاب میں آنی چاہیے بہرحال وہ مصنف ہے اس نے اگر کسی شخصیت کا نام اپنی کتاب میں عامل نہیں کیا ہم اسے گلانی کر سکتے ہیں اگر کسی شخصیت کا نام اسے شامل کیا ہے تو صرف عمر بن خطاورت اور صاحب میں وہ یہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاورت وہ شخص ہے کہ فقیرانہ زندگی گزارنے والا انسان جس دور میں زندگی گزار رہے تھے اس زمانے میں انہوں نے ایک ترقی آفتار ازام حکمت چلا ہے ایک بہترین عبد و انسان کے ساتھ ازام حکمت چلا ہے اور اپنے زمانے کے دو سپر پاور طاقتیں کو بھیلیا میٹ کر دیا اس زمانے کے دو سپر پاور طاقتیں تھی روم اور ایران پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر گسانی سلطنت اور ساسانی سلطنتیں قیسار و قصر یہ ہم آج سمجھ نہیں پائیں گے اس کو نظام کیا تھا پورا قائد پوری دنیا ان کی شکنجے میں تھی ان دو کے طاقتوں کی ہے اور ان دونوں طاقتوں کا خاتمہ حضرت امرین خطاب کے دور میں ہوا اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ جب کس طرح ختم ہوگا پھر دنیا میں کوئی کس طرح نہیں آئے گا اور جب قیسر کا خاتمہ ہوگا تو کوئی قیسر دنیا میں نہیں آئے گا یہ عمر ابنی خطاب رضی اللہ عنہ کا کارنام آنے خیاب حضور نبی آرسان نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوا حضور نبی آرسان نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈر جاتا ہے اندہ شیطان یفر من ذل عمر عمر کے تو سائے سے بھی غبر آ جاتا ہے شیطان کہتا ہے شیطان سار اٹھاتا تھا کہ میں فتنہ اٹھا سکتا ہوں یا نہیں تو دیکھتا تھا خضرت عمر ابھی زندہ ہیں فورم سار نیچے کرتا تھا خیر یہ عمر ابنی خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں آئے طورات لے کر کہ حضرت میں طورات تک آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور اجازت لیے بغیر طورات پڑھنی شروع کی اور حضور سنتے رہے اب حضور عمر فاروق طورات سنتے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہرے انور پر غصے کے آثار بہودار ہو گیا حضرت صدی کے اکبر بیٹھے ہوئے تھے ان کی ایک نگاہ حضور عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پر اور ایک نگاہ حضرت عمر پر حضرت عمر مست ہو کر کے پڑھ رہے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ حضور کو ناغوار گزر رہا ہے اور حضور کو پسند نہیں آ رہا ہے میں نے اجازت بھی بھی مانگی میں نے پڑھنی شروع کر دی انتظار بھی نہیں کیا حضور مجھے کہتا ہے چولو سنو تو اس لیے حضرت عمر سناتے رہے طورات آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے گئے یہاں تک کہ غصے کے اثارات آپ کے چہرے پر آگئے اور جلال آگئے پورا اور حضور کا جب غصہ جاتا تھا تو چہرہ سخ ہو جاتا تھا اور یہاں رگی نکل آتا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے جو ہی دیکھا تو حضرت عمر کو دکا مار دکا مار کہا کہا تجھے کیا ہو گیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں اب جب حضرت عمر نے بارک بن گیا اور حضور کی چہرے کو دیکھا تو حضرت عمر نے چہرہ غصے سے سخ تو حضرت عمر فاروق رجلتوں گھرا گئے سوچنے لگے کیا بات ہو گئی کہ حضور ناراض ہو میرے حضرت عمر سنائی تھی اس لئے حضرت عمر فوراں سفائی دی کیا سفائی دی حضرت عمر نے سوچا کہ شاید حضور محسوس ہی کر رہے ہیں کہ میں تعورا کی طرح مائل ہوں میں یہ حضرت کی طرح مائل ہو رہا اس لئے حضرت عمر فاروق رجلتوں گھرا گئے تو مجھے اس کی سفائی دینی چاہیے کہ حضرت میں تورا تورا کی طرف مائل نہیں ہوں میں تو باہر دیوے سنا رہا ہوں یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ یہودی میرے پڑوسی ہیں ان سے میں نے وراغ اٹھا کر کے لائے اور آپ کو سنا رہا ہوں تو میں بھی تو اللہ کی کتابی سنا رہا ہوں تو میں نے کوئی غلطی نہیں لیکن اس کے باوجود میں صفائی دینا چاہتا ہوں میں آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں اسلام میرا دین ہے اللہ میرا رب ہے میں اس دین پر قائم ہوں جس دین کو میں آج تک مان کر کے چلا رہا ہوں تورا سنانے کے معنی میرے یہ نہیں ہے کہ میں تورا کی طرف مائل ہوں یہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ سوچ رہے ہیں اور صفائی دینے کے لئے انہوں نے پڑھا وہ مشہور جملہ رضیتو باللہ تعالی ربا و بالاستاندین و بالمحمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کا اس وقت حضرت نے فرمایا کیا عمر تم تورات لے کر آئے تورات مجھے سنا رہے ہو اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لوکان موسیٰ حیان اگر موسیٰ زندہ ہوتے میرے دین کو مانے بغیر ان کے لئے میں کوئی چارہکار نہیں تھا یعنی ان کے لئے بھی ایک ہی راستہ تھا وہ یہ کہ میرے دین پر چلیں اور اسلام پر اکسپٹ کریں اس اسلام کو اپنا کام کو چھوڑ دینا تھا اور یہ کرنا تھا یہ بات جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دی تھی اللہ تعالی شاہوں نے فرمایا تمام انسانوں کو سمجھانے کے لئے اچھی طرح سے سنو میں نے جیسے تمام انسانوں سے وعدہ لیا میں تمہارا رب ہوں اسی طرح سے میں نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا تمام نبیوں کے روحوں کو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا کیا وعدہ لیا اے نبیوں میں جب تمہیں نبوت عطا کر دوں گا اور تم اپنا نبوت کا کام کر رہے ہوں گے اس دیش میں اگر نبی کامل آ گیا بڑا والا رسول آ گیا تو تم کیا فراؤ گے پھر اللہ نے وہی سے فرمایا کیا کرو گے کہ تم اس نبی پر ضرور ایمان لانا اس نبی کی ضرور مدد کرنا یہ ضرور کوشش کرتے ہیں اس لفظ کا ترجمہ کرنے کے برنا اس لفظ کا پورا ترجمہ نہیں ہو سکتا عربی گرامر کے اصول کے مطابق لام تاقید بانو تاقید المبدو بل فیر مزارے جدو تو دوام کا فائدہ دیتا ہے ضرور بھی ضرور پر ایمان لانا ضرور بھی ضرور کی مدد کرنا یہ اللہ نے حکم دیا وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِيْثَاكَ النَّبِيينَ لَمَا آَتَيْتُم مِّن كِدَابِ وَحِكْمَ سُمَجَاءَكُمْ رَسُولٌ بَلَا وَلَا رَسُولَ آئے گا لَتُومِنُ النَّبِهِ اس پر ضرور ایمان لاؤ گے وَلَا تَنْصُرُنَّهُ ضرور اس کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر فرمایا اقرار تم آپ لوگوں نے اقرار کر لیا یا نہیں تمام نبیوں کے روحوں نے کہا اقرارنا یا اللہ ازبوز ہم نے سنا ہم نے مان لیا اللہ تعالیٰ فرمانے فَخْشَ حَدُودُ غَوَا بھی رہا تم نے مان لیا میرے سامنے پھر فرمایا وَعَنَا مَحَكُبُنِ شَاہِدِ اور میں بھی تمہارے ساتھ غوا میں نے حکم بھی دیا میرے سامنے تم نے اقرار بھی کیا تم نے غواہی بھی قبل کر لیا میں بھی غوا اور حضور نبی علیہ السلام کے دنیا کے آنے کے بعد اب دین صرف محمد حسول اللہ کا چلے گا یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذہبوں کی سب ذمہ داران نے اپنے اپنے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اعلان کیا ہے حضرت عبوث علیہ السلام نے اعلان کیا توراپنی آیتیں موجود حضرت عیسی علیہ السلام نے اعلان کیا انجیل میں آیتیں موجود خاص طور پر انجیلِ برنباس اس میں صاف صاف الفاظ موجود ہیں کہ نبی کامل آنے والا ہے حضرت عیسی علیہ السلام میں جو اعلان کیا تھا میرے بعد نبی آنے والا ہے وہ اعلان قرآن کریم میں موجود ہے وہ مبشرن بی رسولیات مبادسم احمد میں تمہیں خسکبری سناتا ہوں ایک نبی کے متعلق جو میرے بعد آئے کہ اسلام احمد ہوگا بہت دلچسپ بات ہے کہ جب جناب رسولیات انجیل میں سلام کرنا ہے کہ تمام بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت کا خط بھیجا دعوت کا خط بھیجا تو اس میں روم کا بادشاہ حیرقل جس کا لقب قیسر تھا اس کے نام میں جو خط روانہ ہوا ہے اس خط کا ٹیکسٹ اس خط کا مطن بغالی شریف میں موجود ہے سیرہ کے کتابوں میں بھی موجود ہیں اس میں الفاظ مبارک اس طرح سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الازم الروم سلام علی منتقال غدا اسلم تسلم یونتقاللہ ازرق مرتین فاعلم تسلم فانعالی کی اسم الیریسی فقل یا اہلالکتاب تعالو علا کلمتن سوا بیننا بینکم اللہ نعبد اللہ یہ جناب رسول اکرم صاحب میں خط بھیجا تھا روم کے بادشاہ کے نام اور خط کا مطن یہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں بھی ہے سیرہ کی کتابوں میں بھی ہے بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس چمڑے بر وہ خط لکھا گیا تو چمڑا آئی جو موجود یہ خط روم کے بادشاہ کو پہنچا اس کا واقعہ کیا ہوا وہ اس وقت مجھے بیان نہیں کرنا ہے وقت کم ہے بہت مضمون سمجھانا ہے بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ خط خط بہت پہنچا دہرق البادشاہ نے اس خط کو بھیجا اس زمانے کے سب سے بڑے پادری کے پاس یہ روم میں تھا اور اس سے پوچھا اس سے کہا کہ اس بارے میں مجھے بشارہ دو جس آدمی کا یہ خط آیا ہے دوسرا واقعہ بھی وہاں اس کے دربار میں ہوا دوسرے واقعے کا ایک لمبا مضمون ہے اس کو چھوڑ کر میں ایک شارٹ میں بتاتا ہوں اس بادشاہ نے بعد میں اعلان کیا تھا ایک لمبا انٹروو لینے کے بعد اس نے کہا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مکہ میں بیدا ہوگا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا اس نبی سے ملاقات کرنے کی اگر میں اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں گود ہوں گا تجشمد لکا اہو میں پورا زور لگاؤں گا اس سے ملاقات کروں گا اگر میں اس نبی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں گود ہوں گا کاشر چلانا بچہ بس تھوڑ چھلیت پر چھلویت آسانوں میں کہیں نیاز چمد گئے کہتے ہیں محبت کا اظہار محبت کے اظہار میں یہ جملہ بولا جاتا ہے بچہ بس تھوڑ چھلیت اس بچہ نے واقعی خط میں لکھا اور بخاری میں موجود ہے سیرہ کتاب میں تو ہی عدیس میں عدیس یہ سب سے بڑی کتاب میں یہ جملہ موجود ہے تجشمد لکاہ ہو میں کوشش کروں گا اس سے ملاقات کرنی کی مجھے تو یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اندر پیدا ہوگا ہم سمجھتے تھے جیسے آج تک نبی ہماری قوم میں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ہماری قوم میں نبی پیدا ہوگا مگر اب جب پتا چلا وہ تمہارے تمہیں یہ اور صاحب میں یہ کہا فَاسَيَمْ لِكُمْ مَوْدَا قَدَمِيْهَا ان ملکوں کا مالکہ وہی ہوگا خیر وہ جو خط اس کے پاس چلا گیا اس کے روم کے پادری کے پاس دنیا کے سب سے بڑا پادری اس کے پاس جب وہ خط پہنچا ہے اس نے خط پڑھا خط پڑھنے کے بعد کہا یہی تو وہ نبی ہے جس نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں اور اس کے بعد پھر اس نے نئے لباس پہنا گسل کیا اور بہت بڑے مجمع میں آ کر کہا اس نبی کا خط آ گیا جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے اور میرے پاس وہ خط آ گیا میں تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کے کلمہ پڑھتا ہوں اس نے کلمہ پڑھا لَا إِلَا حَتِي مِلَى اللَّهِ احمد رسول اللہ کیونکہ وہ احمد کے نام سے جانتے تھے اور اس کے بعد بھی عیسائی نے اس کو قتل کر رہا ہے خیر محمد رسول اللہ صاحب کے دینے میں آنے کے بعد بقی تمام مذاہب منصوف اب صرف محمد صاحب کا دین دین اسلام کا اس سے پہلے کہ تمام نبی نبی ہیں لیکن ان پر آنے والا دین محفوظ نہیں کتنی عجیب بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تھے اس زمانے کے لیٹرچر آج میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے کتاب لکھی گئی لکھنے والے کے نام ہے افلاتون یہ ارسٹاٹل کا استاد تھا فلوٹو جسے کہتے ہیں اس نے کتاب لکھی ہے ریاست وہ کہا جاتا ہے حکمرانی کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ آج میں موجود ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے کی لکھی بھی کتابیں آج میں موجود ہیں ارسٹاٹل یعنی ارسٹو اس کے جتنی وہ فلسفی کی کتابیں منطق کی کتابیں دب کی کتابیں وہ آج میں موجود ہیں اس کے تیوریاں موجود ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہونے والی بائیبل محفوظ نہیں ہو سکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا اس کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کیا کہا کوئی ایک جملہ پوری انسانی برادی کے پاس موجود نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس وجہ سے کہ ان کا سارا دین اسی دمانے تک تھا اگلے دور کے لیے نہیں تھا تو اللہ نے نظام ایسا بتایا نہ ان کتاب محفوظ رہ سکی اور نہ ان کے کوئی اشادات محفوظ رکھے اور اچھی طرح سے سن لیں اس وقت انسانوں کے ہاتھوں میں جو بائیبل ہے یہ وہ بائیبل وہ انجیل نہیں ہیں جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہے یہ وہ انجیل نہیں ہیں جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہونے والی انجیل جس لنگویج میں آئی تھی اس لنگلیش کی انجیل آج دنیا میں کہی نہیں اور اس کے بعد یہ انجیل کیسے وجود میں آئی اس کی ایک الگ تاریخ ہے مجھے وہ یہاں ویان نہیں کرنی لیکن بارہ حال یہ جس طرح سے اس وقت رات کو ہونا یقین ہی ہے جس طرح سے دن کے بارہ بجے کا ہونا یقین ہی ہے اسی طرح سے یہ بات تائے ہے کہ آج انسانوں کے ہاتھ میں بائیبل ہے اس بائیبل میں ایک حصہ تعورات کا ہے ایک حصہ زبور کا ہے ایک حصہ انجیل کا ہے کتاب مقدس اس کا نام ہے کتاب مقدس میں جتنی کتابیں جمع کی گئی ہیں وہ حقیقی تعورات نہیں ہیں حقیقی انجیل نہیں ہیں حقیقی زبور نہیں ہیں یہ سارے بعد میں انسانوں نے مل کر کے لکھی ہیں جو جو پرانی باتیں یاد تھی اس میں شامل کر دی اپنے ورڈز میں اپنے خیالات میں اس میں جملے بھی ایک جیسے نہیں ہیں اور حق اس ایسے کے بعد اس میں ترمیمی بھوتی رہتی کیوں ایسا ہوا؟ اس وجہ سے اللہ نے اس دین کو ہمیشہ کے لئے رکھا ہی نہیں تھا ہمیشہ کے لئے تو محمد رسول اللہ کا دین تھا اس لئے محمد صاحب کا دین محفوظ ان پر نازل ہونوالا قرآن سارا کا سارا محفوظ اس میں ایک حرف کی کمی داتی نہیں ہو سکتی زہر زبریں تو لگائی گئی بگر حرف کوئی تبدیل نہیں ہوا عوام کے مجمع میں سمجھانا مشکل ہے علماء کے مجمع میں سمجھانا آسان ہے قرآن کریم کے بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ عربی گریمر کے طاقہ ذابطوں کے خلاف ہوتی ہیں گریمر کا طاقہ ذا ہے کہ آیت کو چینج کر دیا جائے تو وہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ گریمر اپنی جگہ رہے گا قرآن کی آیت نہیں بدلے گی ان کے قرآن اللہ کے طرف سے نازل پر محفوظ رہے گا یہ ہر زمان میں ہوتا ہے گریمر کچھ اور کہتا ہے عوامی زمان کچھ اور کہتی ہے اور عوامی زمان جیسی چلتی ہے حضر عیسی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ان پر نازل ہونے والا دین اللہ کا دین تھا ان پر نازل ہونے والے کتاب یقیناً اللہ کی کتاب تھی اور اسی زمانے تک تھی حضر عیسی علیہ السلام نے بائبل یعنی طورہ اور انجیل کس کے حوالے کی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں انہوں نے اس کو زبانی یاد کیا یا نوٹ کیا اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں کئی سو سال تک وہ کہیں گائب ہو گئی کتاب کچھ لوگوں نے میرے تر کے کتاب لکھی کہا یہی انجیل ہے ایک کہتا تھا میری لکھیوی انجیل اصلی ہے انجیلِ مطا دوسرا کہتا تھا میری لکھیوی انجیل اصلی ہے انجیلِ مرقص دوسرا کہتا تھا میری اصلی انجیل ہے غرض ہے کہ انجیلوں کا مجموعہ ہے وہ اور اس میں مختلف ابواب ہیں بہراد اس میں کچھ باتیں ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ باتیں ہوں گے مگر پوری انجیل اللہ کی طرف سے نازل شدہ جو ہاتھوں میں آج ہے وہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین نازل ہو وہ سارا اللہ کی طرف سے مزید عجیب بات یہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ سارا ریکارڈ جو کچھ انہیں بولا وہ سارا ریکارڈ اسے کو کہتے ہیں حدیث حدیث کی دولت حدیث کی نعمت دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعلان سارے مذاہب کے بڑے بڑوں نہ کیا حد تاکہ بہت دلچسپ بات یہ ہے میں نے کتاب پڑھی کتاب میں نامے بشارت احمدی اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ کوئی پنڈت کہہ رہا ہے ایک مسلمان مسلم مصنف سے کہ ہماری وید میں کونسی وید میں مجھے نہیں مالو ہماری وید میں لکھا ہوا ہے کہ ران کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے اس سے کہا کہ خدا تک پہنچنے کے لئے کتنی سٹیج ہیں یا خدا تک پہنچنے کے لئے کتنی سیڑھیاں چڑھنی ہیں اس نے کہا چودہ سیڑھیاں چودہ درجے پار کرنے ہیں تب خدا تک پہنچ سپ ہو دیا اس شخص نے ان سے پوچھا آج تک کوئی پار کر سکا ہے ران نے کہا کوئی نہیں کر سکا اس نے کہا کہ آئندہ کوئی پیدا ہوگا جو اس کو پار کر سکے گا اس نے کہا ایک پیدا ہوگا اس پورے کو پار کر دائے گا اس نے پوچھا اس کا نام کیا ہے اس نے کہا محمد ہوتا ہے یہ رام کہہ رہا ہے اس نے پھر ہو جائے کہ وہ کہاں ہوں گے انہوں نے کہا اکھلی سنگلاغ زمینوں میں پیدا ہو گا انہوں نے کہا پھر کہاں جائے گا انہوں نے کہا وہ خجروں کی زمین میں جائے گا خجروں کی زمین مدینہ اس نے پوچھا پھر آگے کیا ہوگا انہوں نے کہا اس کے نام کا ڈنکا پورے سنسار میں بجے گا یعنی کائنات کے کونے کونے تک محمد صاحب کا نام پہنچے گا اس نے کہا پھر کیا ہوگا جو اس کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا جو نہیں مانے گا وہ نرگ میں جائے گا سرگ ان کے ہاں جنت کو کہتے ہیں نرگ ان کے ہاں جہنم کو کہتے ہیں بشارت احمدی نام کی کتاب اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ ویدوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری کلکی اوتار جگت گروہ کے نام نرہ شنسا ہے اور نرہ شنسا کے منہ محمد کہہ ہی میں نے پڑھا تھا جگت گروہ پرسلام کے گھر میں اور شانتی دیوی کے گھر میں پیدا ہو رہا پرسلام ہوا عبداللہ شانتی دیوی آمنہ شانتی بنے آمنہ آمن خیر تو ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ محمد صاحب دنیا میں آئیں محمد صاحب کا دین جب دنیا میں آیا باقی تمام دین ختم اب اللہ تعالیٰ شامعہ اعلام فرما رہے اندین اندلال اسلام اب دنیا کی انسانوں کے لئے دین اگر ہے تو اسلام جو محمد صاحب کے ذریعے سے دنیا کی انسانوں کو ملا اس کے علاوہ باقی تمام دین منسوک کر دیئے گئے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آوگے وہ یہ قبول نہیں ہے اب جب یہ اسلام پھیلنا شروع ہوا تو ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام اکسب کرنے کے بعد جو خطرات ہوتے ہیں قرآن کریم نے اس کو بھی جلگل کا بیان فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو تم ایمان قبول کروگے بہت سارے چاہیں گے تم اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو بہت سارے اہل کتاب چاہیں گے تم کو پھیر دیں واپس لے جائیں اپنے دین سے ہٹا دیں تم کو تاکہ تم یہ دین حق اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو محروم ہو جاؤ اس لیے نہیں کہ یہ دین کوئی غلط ہے بلکہ اس لیے کہ انہیں برداش نہیں ہیں اللہ کے نبی نے اس زمانے میں عزیز نے دیکھو ہے جب جناب رسول مثل غلط کا خط چلا گیا تھا روم کے بادشاہ کے نام اور روم کے بادشاہ نے اس وقت ایک انٹرویو لیا ہے اس زمانے کے کافروں کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان سے حضور صاحب صاحب کے بارے میں تو اس نے سوالات میں یہ بھی سوال پہوچھا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی آدمی مرتد ہوا ہے جس نے کہا دی آج تھا تو کوئی مرتد نہیں ہوا کیا کوئی ایسا بھی پایا گیا کہ اسلام قبول کیا ہو پھر واپس چلا گیا ہو واپس کیوں جائے گا یا تو اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد لگائی کہ اچھا دین نہیں اس لیے واپس جائیں جائیں ہم نے غلطی کی ہم نے غلط چیز ایکسپٹ ہوں یہ سوچ کر کوئی واپس چلا گیا ایسا ہوا ہے اس نے کہا لیے ایسا تو نہیں ہوا یا اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی مسئبتیں آئیں بڑے مظالم سہنے پڑ رہے ہیں لوگ ستا رہے ہیں تو تنگ آگر کے کسی نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہاں پر کھوپ کے طرف چلا گیا اس نے کہا لیے ایسا بھی نہیں ہوا ظاہر ہے صحابہ اکرام پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ ظلموں کی تاریخ موجود ہے ہم سنتے ہیں پڑتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو اسلام قبول کرنے بعد کتنے ظلم برداشت کرنے پڑے اور ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جن نے انہوں ظلموں کو سہت کر کے اسلام چھوڑ دیا ہو برداشت نہ کر سکتے ہو اس زمانے میں آج آج بھی آج بھی جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں جس کی تاریخ ہم سب لوگ کے سامنے نہیں ہے لیکن اگر ہم اس تاریخ میں جائیں گے یا ان حالات کو پڑھنے لگیں گے تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر جو مسئبتیں آتی ہیں جو پریشانی آتی ہیں تو ہر قسم کے پریشانی جھیل لیتے ہیں لیکن اسلام کے دولت کو نہیں جھوٹتے ہیں نگر کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں ہی نہیں نہ اس طرح کے لوگوں سے ہمارا مٹھنا بیٹھنا ہے نہ وہ مام مام نہ ان کے حالات کو ہم سنتے ہیں اس لیے ان پر کیا بیٹھی ہے اور کن مسئبتوں کو جہل کر کے وہ اسلام پر جمع رہتے ہیں اور کتنے مظالم سہتے ہیں میں یہیں کشمیر میں ایک علاقے میں گیا تھا کئی سال پہلے ابھی پھر جاؤں گا اس علاقے میں لوگوں نے مجھے بتایا ایک گھر دکھایا یہ وہ گھر ہے جس گھر کا ایک لڑکا مسلمان ہوا تھا جس گھر کا ایک لڑکا مسلمان ہوا تھا اب سمجھ رہے ہوئے اس کے معنی کیا نہیں انہوں نے کہا کہ دو تین سال تک اس بچے پر سخترین ٹارچر ہوتا رہا لیکن اسے اسلام نہیں چھوڑا چھے مہنے سے لڑکا غائب ہے ہمیں نہیں معلوم ہے زندہ ہے یا مر چکا کیونکہ اسلام سے واپس نہیں آ رہا تھا یہ تو یہاں کشمیر میں چند سال پہلے جب وہ جگہ میں نے دیکھی وہ گھر مجھے دکھایا گیا تو غرض یہ کہ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے جب اسلام اس کے دل میں جم جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ نکلتا نہیں ہے لیکن کیا اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان مرتض ہوگا ہی نہیں کہ نہیں ہوگا ایسا بھی ہوگا ان کے قرآن اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ ایسا ہو سرکتا ہے میں اس مضمون کو روک کر کے ایک الگ سے دوسری مضمون سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں کشمیر میں یہاں کشمیر میں اسلام لے کر کے آنے والی شخصیات میں پہلی شخصیت حضرت عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ لائے حضرت عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ تعالی نے جب یہاں سب سے پہلے اسلام لائے تو یہاں کے بادشاہ نے اسلام قبول کیا تاریخ اس کی لمبی ہے وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے بادشاہ نے اسلام قبول کیا بادشاہ کا نام تھا رنچن اور اس کے بعد جب وہ مسلمان مانا تو اس کا نام رکھا گیا صدر الدین اور عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ تعالی بھی واپس نہیں گئے اور یہی کشمیر سنگر میں وہ مدفون ہے بلبل لنکچتے تھے صدر الدین بادشاہ ہے کچھ عرصے کے بعد اس کی بھی وفات ہو گئی کچھ عرصے کے بعد پھر مسلمانوں کے حکومت چلتی رہی مسلمان حکمران ہیں کچھ ہزار مسلمان تھے باقی ساری قوم یہاں کی اسلام سے محروم تھی اب حدر شاہ عبدالعہ نے ملتوں تشریف آئے تو حدر شاہ عبدالعہ نے سب سے پہلے یہاں کے مسلمان بادشاہ سے ملاقات کی جو مسلمان بادشاہ مسلمان تو تھا مگر وہ اسلام پر چلتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے فتح ہی نہیں تھا اسلام کیا عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ اسلام پھیلا کر رخصت ہو چکے تھے تشریف ڈیٹیل کے ساتھ اسلام ان کو سمجھانے کا موقع نہیں ملا اس لئے مسلمان کیسی زندگی گزارتا ہے اسلامی آمال کیا ہیں عبادات کیا ہیں کیونکہ ان چیزیں حرام ہیں کیونکہ ان سے بچنا ہیں یہ ساری ڈیٹیل جب تک تربیت نہیں ہوتی جب تک علم نہیں فیلتا تب تک نہیں ہو سکتا تو لوگ مسلمان جو چند ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن تقصیلی تعلیمات ان کے پاس نہیں پہنچی تھی اس لئے وہ مکمل مسلمان نہیں بن پائے تھے لہٰذا صورتہ ہر عجیب تھی چنانچہ جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے نکا میں بیق وقت دو سگی بینیں تھی حالانکہ قرآن میں حرام ہے دو سگی بینیں بیق وقت نکا میں نہیں رہ سکتی بارال حضر شاہ حمدان رحم اللہ تعالیہ یہ انتر شریف لائے اور ان کے آنے پر یہاں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا شام کوئے ایک گاؤں میں پہنچ جاتے تھے رات میں سارے مزمان ہوتے تھے اگلے دن صبح ازانی ہوتی تھی اگلے دن اگلے گاؤں میں پہنچتے تھے اس طرح سے جدر سے بھی وہ آخلا سارار گزر گیا اسلام کا نور پھیلتا گیا علماء اقبال نے کہا سید سادار سالار اجم دستعوم میمار تقدیر امم سیدوں کا سردار سالار امم جس کا ہاتھ قوموں کی تقدیر کی کنجی اپنے ہاتھ میں رہا دستعوم میمار تقدیر امم قوموں کی تقدیروں کا مینا گل کر شاہ حمدان رحم اللہ تعالی جب یہاں کشمیری حضران کو زمان ہو گئے اسلام کو گول کرنے کے بعد حضر شاہ حمدان رحم اللہ تعالی نے کیا کیا ایک وظیفہ تائے کر دیا کشمیریوں کے لیے اس کا نام ہے اوراد فتحیہ اس اوراد فتحیہ میں قرآن و حدیث میں جو دعائیں صبح اور شان پڑھنے کے ساری جمع گر تقریباً ایک دعا بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن حدیث میں باہر وہ تو عجب و شان عالم تھے محدد فقی با وسیرت انسان اس کی وسیرت ان کی کوئی حدی نہیں ہے جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم تو بھا شاہ حمدان کی محبت رکھتے ہیں محبت یہ سرسری محبت پسے پردہ اس شخصیت کے کمالات کیا ہیں وہ اب اتنا واضح نہیں ہو پائے ہیں وہ تو جب انسان پڑھتا ہے باہر کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کیا کا کیسا انسان تھا وہ بہرحال اوراد فتحیہ لکھی اوراد فتحیہ بھی ایک جگہ پر جملے عجب لکھے ہوئے ہیں اس میں جملے میں وہ کہتے ہیں کہ روزانہ صبح کو کہو یا اللہ میں نے جو اسلام قبول کیا ہے اسی اسلام پر میں جمع رہوں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسی اسلام پر زندہ رہوں گا اسلام کو چھوڑوں گا نہیں کیوں یہ اقرار کروا رہے ہیں شاید ان کی روحانی وسیرت محسوس کر رہی تھی ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہاں کے لوگ اسلام کو دھوکہ دیکھیں ہو سکتا ہے اقرار اللہ ایسا آئے گا کہ یہاں کے لوگ مرتد ہونے لگیں گے چنانچہ دور وہ آ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کے حکم آ چکا ہے جب یہاں کھل لم کھلا مرتد بنانے کی محنہ چل رہی ہے اور ہمارے محلوں کے اندر ہیں اور ہمارے لوگ ان کو جگہیں دے رہے ہیں اسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہاں پہنچیں وہ نے کہا تھا وہ ہے تصور کیا دیا ہے تصور یہ دیا ہے کہ صبح کو فرشتے آتے ہیں را کے فرشتے واپس جاتے ہیں یہ حدیث میں ہیں اور وہ فرشتے اب دن بھر آمال لکھیں گے اور را کے فرشتے واپس جا رہے ہیں جب انہیں اپنا بھائی خاتہ بن کر دیا دن کے آنگ لکھنے والے فرشتے اب آئیں گے اور وہ دن بھر آمال لکھیں گے را کے فرشتے جو ہیں وہ ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا رہے ہیں اس وقت شاہ حمدان حمدان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مسلمان کو پڑھنا چاہیے اس وقت ان فرشتوں کو پہلے مبارک کرو ان فرشتوں کو جو آنے والے ان کو مبارک کرو پہلے مرحباً بِالصباحِ الجدید مبارک کرتے ہیں اس صبح کو وَبِالْمَلَقَيْنِ ان دو فرشتوں کو جو آگئے وَبِالْقَاتِبَيْنِ جو لکھنے والے ہیں الشاہدین جو گوابی رہیں گے العادلین سہی لکھیں گے مرحباً بِالصباحِ الجدید وَبِالْمَلَقَيْنِ الْقَاتِبَيْنِ شاہدین عادلین حیاء کم اللہ تعالی فِي وَرْرَتِ وَنِ حَادَا آپ دونوں فرشتوں کی تحصیف آوری مبارک میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اکتبا فی صحیفتنا اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ میرے اس خاتے میں جو دن بر آپ لکھیں گے اس میں میری طرف سے آپ لکھیں پہلے بسم اللہ اکتبا فی صحیفتنا میرے نام عمام بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر آپ دونوں گوا رہے ہیں ہم گوای دے رہے ہیں اللہ کو ہم اللہ مانتے ہوں نبی کو پھر آگے فرماتے بھرآن میں غادہ کرتا ہوں اسی گواییی کی مطابق زندگی گزاروں گا اور اسی کے بعد میری موت کانی چاہیے پھر آگے یہ بھی ہے یہ عقائد بیان کر رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اسلام کو دین حق مانتے ہیں محمد صلی اللہ آخری نبی مانتے ہیں قرآن اللہ کے کتابیں ہمارا امام ہیں نماز ہر امان والے پر فرض ہے تمام مسلمان آپ اپنے بھائی بھائی ہیں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے اور اسلامی خلافت کیسے چلی ہے سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر دوسرا خلیفہ عمر فاروق تیسرے خلیفہ عثمان جی نورین چوتا خلیفہ علیہ مرتضی رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ سارے کے سارے امام تھے خلیفہ تھے ہم اس کو مانتے ہیں یہ عقیدہ سمجھایا اور روزانہ اقرار کر آیا بلکہ جب انہیں شروع کیا تھا اس کو صبح بھی پڑھنا ہوتا تھا شام کو بھی پڑھنا ہوتا خان کا ہوتا اس وزیر کو پڑھا جاتا تھا صبح کو اس کو جب شام پڑھتے تھے امسینہ وانسینہ ملک اللہ علیہ وآلمین تاکہ یہ جو مسلمان بنے اس اسلام پر جمع رہیں گے حضر شاہ عمدان رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ بڑے بڑے محدثین تھے فقہ تھے بزرگ تھے اولیاء تھے وہ سارے یہی بس گئے اور بسنے کے بعد پھر یہاں اسلام پہلا حضر شاہ عمدان واپس سے رہ گئے پھر دوسرہ سفر کیا پھر تیسرہ سفر کیا اس کے بعد اگلا ارادہ ان کا تھا ہمیشہ یہی بسنے کا پر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا جب واپس جا رہے تھے تو واپس پہنچنے سے پہلے پہلے راستے میں ان کی وفات ہو گئی تو حمدان نہیں پہنچ سکی خطلان من کی وفات ہو گئی البتہ انہوں نے وسیعت کر دی تھی اپنے بیٹے کو اس طرح محمد میر محمد حمدانی رحمت اللہ لے ان کو کہا تھا کہ دیکھو کشمیر میں میں نے باغ لگایا اسلام کا تم جا کر اس کے آبیاری کرنا اور اپنے مریدوں کو کہا اس کی تربیت کرو شاگردوں کو کہا اس کو علم پڑھ رہا اور اپنے خمدان والوں سے کہا تھا اس کی تقاضے بورے کرو چنانچہ وہ نوجوان علم سے آراستہ روحانی سے آراستہ چسمانی قوت ہوا تھا بڑے پیر صاحب کا صاحب زادہ وہ جب کشمیر تشریف لائے ہے تو یہاں کا سارا کشمیر استقبال کیا کھڑا ہو گیا میر محمد حمدانی تشریف لائے تھے اور یہاں سارا کشمیر اس کا استقبال کر رہا تھا اسی دمانے میں وہ شیف العالم رحم اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کی استقبال کرنے والوں میں تھے میر محمد حمدانی جب تشریف لائے تو یہاں جو بڑے بڑے کام انہوں نے کیئے تھے ایک عیدگاہ بنایا تھا اور ایک ملکہ کا مخبرہ بنایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہے ہزار سال تک کشمیری اس عیدگاہ کو بھر سکیں گے یا نہیں تو عیدگاہ کو تو ہم بھر نہ سکے ہاں عیدگاہ کو کھیل کے مدان ضرور بنا دی اور آدھا حصہ اس کا قبرستان بنایا آدھا حصہ اس کا کچھ اور کھیر ملکہ کا کیا حال ہے وہ سب کو معلوم ہے اس کو تو لوگوں نے قالنی بھی بنا دیا سڑکہ بھی بنا دی اور سبرتے سبرتے کھیل اسلام کی دولت ہم کشمیریوں کا پہنچی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اشیاء اسلام پر قویم روزن برکارہ روزن کنہ اس وقت صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے باقی رکھنے کے حالات میں بھی خطرے میں کیونکہ خطرے میں آج کے مسلمان اسلام پڑھنے کو تیار نہیں اسلام کے حقانیت کو اپنی دلوں میں اتارنے کو تیار نہیں اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بہت شوق رکھتے ہیں ہمارے بچے خوب پڑھیں ضرور شوق رکھنا چاہیے خوب پڑھیں بگر کیوں تاکہ آگے چل کر کہ ہم کمائیں چاہے بزنس کریں چاہے جواب کریں بس کمانے والے بن جائیں کمائی خوب آئے اس کمائی کا بات میں خرچہ کہاں ہوگا کہ خرچہ ہونا ہے آلی شان بلڈگے بنیں گے آلی شان گاڑیاں خریدیں گے آئی فائی زندگی گزاریں گے اور آج کے زمانے کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ساری ہمیں ملنی چاہیے اور زیادہ پیسہ آگیا تو دنیا بر کے ٹور کریں گے بس یہ ہے ہماری منزل ہماری ساری سرگرمیوں کی کا راستہ یہ ہے اور ہماری منزل یہ ہے کہ صاحب ہم خوب پڑھیں گے آلی شان ڈگرییاں ہم پہنچیں گے اور ڈگریوں کے بعد ہم خوب کمالے والے بنیں گے چاہے پھر وہ میڈیکل میں پہنچیں چاہے انجنیرنگ پہنچیں چاہے لا کریں چاہے کوئی اور سبجیکٹ لے لیں چاہے ہم پھر بڑے افسر بن جائیں چاہے ہم باہر کے ملکوں میں جا کے جاب کریں ملازمتیں کریں یا بزنس کریں منزل صرف یہی ہے کہ ہم خوب پڑھیں آلہ تعلیم ہمارے پاس ہو اس کے بعد پھر قوم کو ہمیں کچھ نہیں دینا ہے ہاں ہمیں دولتیں جمع کرنی ہیں اور ہائی فائی زندگی گزارنی ہیں اس ہائی فائی زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ آج کا سٹنڈارڈ ہے اس سٹنڈارڈ کے مطابق مکان بنانے جس میں ہر چیز دوسروں سے بڑی ہو ہر چیز میں ہم کمپڈیشن کریں گے دوسروں سے ممتاب حتیٰ کہ باتروموں میں بھی کمپڈیشن ہے باتروموں کے ٹائروں میں بھی کمپڈیشن چلتا ہے اور نرکوں میں بھی کمپڈیشن ہے کراکری میں بھی کمپڈیشن ہے گاڑیوں موبائلوں میں بھی کمپڈیشن ہے یہاں تک کہ اس پر بھی کمپڈیشن ہے کہ اس کے بچے کون سے سکول میں آپ کا بچہ کون سے سکول میں ہمارا بچہ یہ بچہ سکول کے نام لے کر انسان سمجھتا ہے تم کچھ نہیں ہو میں بہت کچھ ہوں کیونکہ میرا بچہ فرانے سکول میں یہ ہے اس وقت ہماری صورتحال اس نے یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان سکولوں میں بھیج رہے ہیں جن سکولوں میں روزانوں بچوں کو صبح کفر پڑھ رہے ہیں اور فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو ان سکولوں میں بھیج رہے ہیں جن سکولوں کے بچوں نے پھون کی ہے انہوں نے کہا ہم کو یہ کفر پڑھ باتے ہیں میں نے کہا ذمہ دار تمہارے مہاں بات ہیں خیر اس وقت ہماری صورتحال تو اب ایمان اس وقت بچے گا کیسے اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بے شمار نوجمہ نقصدی اسلام کے بارے میں کنفیوز اور کنفیوز کیا ہے کہ اسلام کا حق ہونا ہے ان کو شک میں لگتا ہے چنانچہ اللہ کی ذات کے بارے میں شکو محمد رسول اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں شک موت کے بعد کے زندگی آخر کے بارے میں شک اسلام کے حق یہاں تک کہ یہی اس لگر شہر میں ایک محلے کے اندر ایک محلے میں لڑکے کو دیکھا گیا کہ وہ کسی مشکوک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں ایمانی بھی چھنگ جاتا ہے یا لوگ ایمان کا سعودہ کرتے ہیں اس کے والی سے کہا گیا کہ آپ کا بچہ اس طرح فلا جگہ جاتا ہے تو بنا تاک کیا پروائشو دبنا ہے ممکن چھتا ہے تاک میں آپ بیدلی سو تو بنا کیا پروائشو یہ نبی موان نو ہو نبی موان آپ کو سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے اس شخص نے ان سے کہا کہ اگر سے یہ وہنان چھو اور تم یہی کہتا ہو تو اعلام کرو مسجد میں آتا میری نظروں میں محمد اور عیسیٰ دونوں برابر ہے میرا بیٹا محمد کو رمانے انساء اللہ اسلام کو مانے میں اس کے لئے آپ مسجد میں اعلام اس نے کہا ہے بکیج کر اعلام اس نے کہا سمجھ کر اعلام بل بکا رہے ہیں آپ اعلام مطور میں اعلام کر دیتا ہوں مسجد میں یہ غلطی کر دیتا ہے کیوں اب اسے نظر آنے لگا اگر اس نے مسجد میں اعلام کر دیا سارے محلے میں پہنچ جائے گا پلانا مرتض ہے میری حیثیتی ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں جی نہیں پاؤں گا تو گویا وہ اپنی موجودہ حیثیت بچانے کے لئے اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے آپ کو سارے مانو اندر ایمان میں کل جوا ہے یہ ایک مثال ہے اس جیسی سیمپڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں یہاں ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں اپنے نبی کو فرما رہے ہیں اپنے نبی کو فرما رہے ہیں آپ کو تھوڑے امید تھی کہ میں آپ کو قرآن نازل کروں گا میں نے آپ پر یہ احسان کیا قرآن پر نازل ہوا آگے فرما ہے خبردار آپ مددگار مت بننا کفر والوں کو کفر والوں کی مدد مت کرنا وہ آدمی جو یہاں ایسے لوگوں کو پناہ دے رہا ہے جو وہ مرتد پھیلانے اعتداء پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اس کو سمجھ جانا چاہے وہ کیا کر رہا ہے وہ انسان کے جو پناہ دے رہا ہے اپنے چار آنے کمانے کے لئے ایسے لوگوں کو جن کا مشن ہے یہاں کہ مسلمان اپنے اسلام کو چھوڑ دیں اس کو سمجھ جانا چاہے وہ کون سے کام ہے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفی رحمہ اللہ تعالی یہ عظیم الشان شخصیت تھے بہت بڑے آلین تھے بہت بڑے مفتی تھے اپنے زمانے میں اپنے ملک کے وہ مفتی آزم کہلاتے تھے ان کے صاحب زیادہ آج وہاں کے مفتی آزم مفتی محمد شفی صاحب علامہ انوار شاہ صاحب کی شاگرہ تھے اور شاگرہ تھے خاص خاص میں سے تھے مفتی محمد شفی صاحب علامہ انوار شاہ صاحب کشمیری کی شاگرہ تھے خاص اور حضرت خانوی مولانا عشبیت خانوی رحمہ تعالی کے خلیفے خاص اور اپنے ملک کے مفتی آزم ان کے پاس سوالات آئے سوالات غیرے خود مفتی تھے وہ اپنے پورے ملک کے تو ان کے پاس ایک دفعہ آپ نے سوال کیا میں ایک سکون میں پڑھاتا ہوں وہاں مرزائی ٹیچرز بھی ہیں اور مرزائی سٹاپ ہے بلکہ شاید ہیڈ مارسل بھی مرزائی ہے مجھے اس سے کبھی ملنا پڑتا ہے اس سے بات کرنی پڑتی ہے ان کو چائے پیلانی پڑتی ہے ان کے ساتھ کھانے بنا ہوتا ہے ان کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر بات چیز بھی کرنی پڑتی ہے اسلام مجھے اس کا اجازت دیتا ہے یا نہیں کیونکہ مرزائیوں کے ساتھ ہیں یاد رکھنا چاہیے مرزائی اسلام سے خارج ہے کیوں خارج ہیں اس لئے کہ مرزائی اسلام سے خارج ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اس کا لمبا چوڑا لٹریچر ہے وہ ہمیں اس وقت کو بحث نہیں تابہ وہ سوال کر رہا ہے کہ ہمیں ہم کو سوالات آتے ہیں مرزائی علاقوں میں بہت سارے مسلمان ان کے ساتھ رشتے کرتے ہیں چونکہ معلومات نہیں ہیں ان کے ساتھ لیندین کرتے ہیں اور طرح تھا کہ معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس علاج کرنے جائیں گے ان میں کوئی دکاندار ہوگا اس سے مال خریدیں گے کسٹمر آئے گا دکان پر اس کو مال بیچیں گے یہ سارا چلے کا ظاہر ہے جہاں مسلمان اور مرزائی مخلوق معاشرہ ہوگا وہاں ہوگا ایسا یہ جیسے ایک علاقہ ہے جہاں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم ہندو بھی ہیں وہاں مسلمان ان کے ساتھ ان کے فنکشنوں میں آنا جانا ہوگا ان کے لیندین ہوں گے ان کے کاروبار ہوں گے ان کے شادی گاموں میں شرکتیں بھی ہوں گی اسلام اس کے بارے میں تفصیلی حق یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کون کون سے کام کر سکتے ہو بزنس کر سکتے ہیں وغیرہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ حضرت میں مرزائیوں کے ساتھ اس طرح سے مجھے کرنا پڑتا ہے اسلام مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں تو مولانا نے جواب میں یہ نہیں فرمایا اسلام اجازت دیتا ہے نہ یہ فرمایا اسلام حرام کرتا ہے مولانا نے جواب عجیب لکھا کیا وہاں لکھا کہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام جائز کہتا ہے یا ناجائز کہتا ہے البتہ میں دوسری بات تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ قیام قائم ہوگی محمد رسول اللہ تعالی سے ہم ہو سکتا ہے تم کو بلا کر پوچھیں گے جس نے مجھے نبی نیم آنا تھا تیری ان کے ساتھ دوستی کیوں تھی تم ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے کیوں پیتا تھا تو اس کا جواب تم تیار کر لینا باقی میں کچھ نہیں کھو ٹھیک اسی طرح سے وہ انسان کہ جو اپنے چار پیسے کمانے کے لیے ایسے لوگوں کا اپنے گھروں میں پناہ دے رہے ہیں جن کا مشن ہے یہاں کے مسلمانوں سے اسلام چھین لینا ہم یہ نہیں کہیں گے جائز ہے ناجائز ہے وہ خود تیار رہے ہیں اس بات کے لیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام قیام کے انکھاڑا کر کے پوچھیں گے جو لوگ مسلمانوں سے میرا کلمہ چھیننے کا کام کر رہے تھے تو ان کے قرائیوں کی بنیاد پر ان کو پناہ دے رہا تھا ہم تو نہیں کہ ناجائے ناجائے ناجائز بس اس کا جواب تیار رہا ہے چار پیسے کمانے کے لیے اللہ تو قرآن نبی کو فرما رہے ہیں تم کفر والوں کی مدلگار مت بننا ظاہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مت دے قادروں کی مدلگار اس بیش میں ایک مضمونت کو سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ غلط نہیں ہو سکتی ہے وہ کیا اللہ جلل شام ہوں اپنے نبی کو کبھی کبھی ان چیزوں کا حکم دیتا ہے جن چیزوں کا خطرہ نبی کو نہیں ہوتا پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ احسامت کرنا مثلا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں گے سواری نہیں پیدا ہو سکتا لیکن اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ آپ کے عمال ختم کر دے تو حضور کانا شرک کر سکتے ہیں پھر کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سمجھ حضور کی ذریعے سے امت کو کارنا اور دوسری مثال لے لیں اللہ نے اپنی نبی کو فرمایا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے آپ کو حکم دیا جاتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّهُ وَبِالْوَالِدِنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُقَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ ماں باپ دونوں میں سے دونوں یا ایک بڑابے کو پہنچ جائیں فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْ آپ ان کے سامنے اُفْم مت کرنا حضور ارز کر سکتے تھے یا اللہ میں چھوئی نمول میرے تو مابا بھئی نہیں تو مجھے حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَنْحَرْهُمَا آپ اپنی مابا کو ڈانٹا مت وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْدْ آپ مابا کے سامنے ہمھلی مت کرنا اپنی گردن ان کے سامنے نرم رکھنا یہ نرم رکھنے کا مفہوم بعض دفعات ببوں کو سمیمی نہیں آتا مفہوم اس کا یہ ہے کہ باپ بڑا ہوتا ہے ماں بڑیا ہوتی ہے ان کو چلنے کی بھی حلمت نہیں ہوتی ہے وہ بیچارے بے سہارا ہوتے ہیں وہ بڑے آجزی کے ساتھ بیٹے کہتے ہیں بیٹا فلانی چلال کر دیتا ہے اے بیٹا تریش گلاس گمرا انتا اے گمرا میں تے دواف ہو لیے وہ جھک جھک کر کے ڈرڈر کر کے کہتے ہیں بیٹا ہوتا ہے جوان اب یہ کبھی کام کرنا نہیں چاہتا مثلا بیزی ہوگا یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت کہتا ہے میں چاہیے بھرس یہ یوں جو کرتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمارے یہ گردن ماں تکڑا ہوتا ہے تمہیں اگر معذرت کرنی ہے کہو اباجان اس وقت میں بیزی ہوں تھوڑے دیر ملا کے لیے نرمی سے کہو جو کچھ کہنا یہ اکڑ کا مکہ نہ بلا یہ گردن نرم رکھنا ہے کیا دلی یہ جو یوں انسان کرتا ہے یہ انسان کو پچھ کرتا ہے یہ ناگواری ہوتی ہے اس سے ایک انسان باپ اپنی کمرے میں بلانا گبرا درات ہے کیا ساکھ کیا دلیر باپ کہے کہ کی ہے نیر واضح خدا ایسا اس کے بعد اسلام علیکم اباجان کھڑیشہ کیا دلیر تو فرق نرمی سے اکڑ کے بات کرنا اکڑ مطلب کھان اللہ اپنی نبی سے فرما رہے ہیں حالانکہ حضور کے والدیں تھیں نہ ان کے والد والد گرمی تو حضور نے دیکھے بھی والدہ محترمہ تو چھ سال کے عمر میں دنیا سے رفصت ہوگی اب کہاں حضور ڈانٹتے ہیں ماں باپ کو اللہ نے اس کے باوجود حکم دیا اسی طرح سے جنار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں کبھی دعائیں کرتے تھے ایسی دعائیں جن دعائیں کا حضور کو خطرہ ہی نہیں ہوتا تھا اللہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میں ہدایت مانگ رہا ہوں ہدایت کا منبات محمد رسول اللہ اس ساری کائنات کو ہدایت ان کی ذریعے سے مل رہی ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت عطا یا اللہ میں پاک دامن رہوں یا اللہ میرے اندر تقوی پیدا ہو اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم والحفاف حفاف کے انہیں پاک دامن پاک دامن میرے ہاتھ سے کیسے کیسے کی تکلیف نہ ہو میری آنکھ سے کیسے کیسے کی تکلیف نہ ہو میری زبان سے کیسے کی تکلیف نہ ہو خدا نہ خواستہ جیسے کوئی لوگ جنسی بیرہ روی کے شکار ہوتے ہیں وہ پاک دامن نہیں رہے ہیں اللہ کے نبی فرما رہا ہے یا اللہ میرا دامن پاک رہے ہیں ان تمام گلتیوں سے تو حضورت پاکی پاک ہیں پھر کیوں دعا کر رہے ہیں یہ اصل میں میسیج کہ تم یہ دعائیں کرنا اور ان باتوں کی فکر کرنا میرے بھائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں دعا سکھائی ہمیں دعا کرتے رہنا ربنا لا تُزِق قلوبنا بعد از حدیتنا یا اللہ یرچ میں ہدایت عطا کرت یا اللہ جب آپ نے ہم کو ہدایت عطا کر دی فلا تُزِق قلوبنا بعد از حدیتنا ہمارے دل ٹیڑے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم پھر گمرہ کی طرف چلے جائیں گے ہدایت ملنے کے باوجود میرے بھائی اس وقت دو چیزیں بے اقوی ہمارے سامنے اپنے اسلام کو بچانا اور اپنے اسلام پر قائم رہنا اور ساتھ میں اپنے کیریکٹر کو بچانا اپنے کیریکٹر کو بچانے کا مطلب کیا ہے نوجوان رگز سے آوارگی سے فہشکاری سے غلط تعلقات سے موبائل کے غلط یوزنگ سے نٹ غلط چلانے سے فیس بک کے گندی چیزیں دیکھنے سے راتیں گناہوں کے کاموں میں گزارنے سے میوزک سننے سے فاہشانہ کام کرنے سے اور یہود و نسارہ کے کلچر کو ایکسپٹ کرنے سے یہ نوجوانوں کا اپنے آپ کو بچانا یہ کیریکٹر بچانے کا بط Geschäft جو ملازمین ہیں وہ اپنے کیریکٹر کو بچانے ہیں دفتروں میں کورپشن کرنے سے اور دفتروں میں کام چوری کرنے سے کورپشن اور کام چوری کا ظلوم یہیں کے لوگوں پر ہوتا ہے کرتا کون ہے یہیں کے لوگ یہیں کے لوگ یہیں کے لوگوں کو ستاتے ہیں اور عجیب بات یہ ایک آدمی ایک کو ستاتا ہے یہ دوسری کا ستائے جاتا ہے یہ جب دوسرے دفتر میں جائے گا وہاں ستائے جائے گا بزنسمن اپنے کیرائٹر کو صحیح رکھیں کیا بزنس کرے ہیں تو صحیح طرح سے جس طرح سے اسلام نے بتایا اس میں جھوٹی قسمیں کھا کر کے ردی مال بیجنا ایکسپائر مال بیجنا غلط ریٹ لگانا دھوکے دینا یہ سوک جوک بزنس کی دنیا الگ دنیا ہے اسلام میں تجارت کے اصول اور اسلام میں تجارت کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ تمام بزنس میں انہوں کو سمجھنا چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی زمانے میں مدینہ میں دیکھا ایک آدمی سونار کا کام کاروں سے بلائے غلانے کے بعد فرمایا تم نے سونار کا کام شروع کیا ہے انہوں نے کہا جی نہیں سونے اور چاندی کے خرید و فروغ کے مسائل سیکھیں انہوں نے کہا جی نہیں کہا تم کیسے کاروبار کرو سونے اور چاندی کے خرید و فروغ کے مسائل پہلے سیکھو اس کے بعد پر کاروبار اور تمہیں پتہ بھی نہیں رہے گا اور حرام کر رہے ہوں گے حلال سمجھ کر حرام کر رہے ہوں گے اور حرام سمجھ کر حلال کو چھوڑ دو گے چیز حلال ہوگی تو گویا یہ کہ جو بزنس مین ہے وہ سمجھے ہم کو کبھی کبھی سوال آتا آتے ہیں کیا سوال آتے ہیں ایسا شو بید المال بنو میں ترونے ٹھیک تو یہ نہ ذہن ہوئی تو کیسے بنو تو بید المال مطلب جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے بید المال بنانے کا طریقہ کیا ہے اور کلیکشن کا طریقہ کیا ہے خرش کرنے کا طریقہ کیا ہے بنایا کیسے پھر پہلے سیکھو بید المال میں رقمیں کیسی جمع کی جاتی ہیں ان کے حسابات کیسے رکھے جاتے ہیں زکا کہاں خرش کی جائے گی دونرشن کے پیسے کہاں خرش کیا جائے گا اور اگر کسی کفارے کے پیسے کہاں خرش کیا جائیں گے اور اگر کسی میں صدقہ جاریات ہے وہ کیسے خرش کریں گے اور آپ کے سامنے مطالبے آئیں گے ایک کو راہ شام کو کھانا نہیں ہوگا اس کو دیں گے دوسرا آدمی جو ہے وہ پیشنٹ ہوگا اس کے کڈنی فیلئر ہوگا اس کڈنی فیلئر کے لیے لاکہ ہی راہ ہوگے چاہیے آپ اس کو پیسہ دوگے یا اس کو دوگے ایک کی جان بچانے ہیں ایک کو شام کو کھانا دینا ہے آپ کو سمجھنا پہلے پڑے گا آپ کس کو پہتے ہوں گا کہتا ہے وہ یہ بڑھ مشکل مطلب ہے سا حل کا جو دنیا اس کو اس کام چھے ایسنا بڑا رہی ہے سچ چن ہے کہاں پانے کام کر جو تاں سے کٹنگ ہے چھ تو کوئی چیز سیکھے بغیر نہیں تو آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں پہ اس لیے بزنسمن اسلامی اصول سیکھیں بزنس کرنے کے پھر کریں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں ترقیہ قطع کر دیں ایسا نہ ہو کہ بزنس کر رہے ہیں اور حرام ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے وغیرہ جو لوگ انڈسٹری چلاتے ہیں چیزیں بنا کر بیچتے ہیں چیزیں بنا کر بیچنے والا کاندرو بھی ہے نانوائی بھی ہے واضح بھی ہے وہ چیزیں بنا کر بیچتا ہے وہ آپ نے کھانے بھی نہیں کہ چیزیں بنا کر بیچتا ہے وہ جو وہ ٹوکریاں بناتے ہیں وہ بھی بزنس وہ بھی انڈسٹریں چلا رہے ہیں شار بنا کر بیچ رہے ہیں کالییں بنا کر بیچ رہے ہیں یہ ساری انڈسٹری کی دنیا انڈسٹری والے سمجھیں پہلے کہ اسلام ہمیں انڈسٹری کی سیستم کیا ہدایت دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر میدان کے لیے اور اس لیے جب ہم کہتے ہیں دنیا کے انسانوں اب دنیا کے انسانوں کے لیے دین اگر ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ کا دین ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ باقی کسی نبی نے زندگی کے ہر مسئلے کے متعلق انسانوں کو گائیٹ نہیں کیا ہے وہ صرف ایک ہیں وہ ہے محمد الرسول حکمرانوں کے لیے بھی بزنسمنوں کے لیے بھی ملازموں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی مالداروں کے لیے بھی مسئلہ زدہ انسانوں کے لیے کہ انسانی زندگی کا کن شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق محمد الرسول اللہ نے تفصیل کے ساتھ ارشادات نہ بیان فرمائے ہوں اور ترکے بھی نہ دیکھئے کیونکہ نبی قوم ملے ایک دفعہ ایسا صاحب ملے کہہ لے کہاں کیا فرق پڑے گا اگر ہم محمد صاحب کو ایسا کو مانیں گے بہت اچھا ایسا صاحب نے نکاح ہی نہیں کیا آپ کیسے کریں گے نکاح اور جب آپ اپنی اولاد کو پالما چاہیں گے تو آپ کیسے پالیں گے جب ایسا صاحب کی زندگی میں آپ کو نمو میں نہیں ملے گا کیونکہ انہیں نکاح کیا ہی نہیں آپ کو بزنس کرنا حدیث صاحب نے بزنس نہ کبھی کیا ہے نہ بزنس کے بارے میں کچھ بتایا کیسے کریں گا بیسن آپ اگر اہدے اگر آپ کو کوئی اہدہ دیا گیا آپ کیسے اہدہ چلائیں گے جب حدیث صاحب نے کوئی اہدہ چلائیں نہیں صرف معمد و رسول اللہ انہیں بزنس کیا خود اور بزنس کی اصول بھی بتایا انہیں حکومت بھی چلائی حکومت چلانے کی اصول بھی بتایا انہیں گورنر بھی بنایا گھرماروں کو ہدایات بھی دی ہیں انہیں ظلم بھی سہا انہیں حکمت بھی چلائی انہیں مسئبتیں بھی جھلی انہیں راحتیں بھی دیکھی انہیں وہ زمانہ بھی دیکھا کہ جب کوئی ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا اور مسئبتیں اور وہ زمانہ بھی دیکھا کہ صبح سے شام تک کتاریں لگی رہتی تھی لوگوں کا کلمہ پڑھنے کی اور حضور کو کھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی نماز آدھوری چھوڑنی پڑھتی تھی نماز آدھوری چھوڑنی پڑھتی تھی اور لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتے وَرَآِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ ایک وقت آئے گا کہ فوج اندر فوج ہیں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام میں دنیا کی تمام انسانوں کو اپنا مخاطب نہیں بنایا صرف محمد الرسول اللہ یہ تمام انسانوں کو مخاطب بنایا تو میرے بھائی اپنے اسلام کو بچائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں یا یہ کہیں بھی آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں محنتیں تو نہیں ہو رہی ہیں یہاں کی اسلام کو بدلنے کی کہیں محنتیں تو نہیں ہو رہی ہیں آپ کا ایمان چھن کر کے آپ کو کسی اور جگہ پہنچانے کی ایسا ہے جورپ میں کشمیر ایک دوست نے مجھے بتایا جن کا بزنس یورپ میں ہے آج نہیں مجھے معلوم وہ کہاں ہیں کشمیر میں یہاں کہیں باہر ہیں انہیں مجھے بتایا کہہ لگا جی میں نے یورپ کے ایک ملک میں شہر کا نام بھی انہیں بتایا میں نے عجیب منظر دیا کیا کہہ لگے مسلمان کرسچن بنا تھا اور کرسچن مسلمان بنا تھا اور یہ دونوں ہم اس میں بحث کر رہے ہیں وہ جو کرسچن بنا ہے وہ کہتا ہے میں تو اسلام چھوڑ کر آ گیا میں تو کرسچن بنا تو کیوں مسلمان اس نے کہا میں تو کرسچن ٹی چھوڑ کر مسلمان بنا وہ کہتا تھا میں نے ٹھیک کیا وہ کہتا تھا میں نے ٹھیک کیا کیا مطلب اس کا دونوں طرف سے ٹرائفک چل رہا ہے ایمان اللہ تعالی شامل ایمان والوں کو وہاں سندھر ابھی چند دنوں پہلے لڑکے نے مجھے فون کیا اس نے مجھے بتایا میرا پہلا نام یہ تھا اب میں مسلمان ہوئی اس وقت میرا رہاں محسن ہے اور وہ ایک بڑی یونیورسٹی میں پی ایش ڈی کر رہا ہیں سیسیز لکھ رہا ہیں تاپی گوش نے مجھے بتایا اس وقت کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں محنت کر رہا ہوں اب تک میرا سکور ایک سو سنتالیس ہو چکا ہے جنہوں کا میں نے کلمہ بڑھا ہے اور یہی جمعو کشمیر کے جگہ کا لڑکا ہے کسی باہر کی دنیا کا نہیں ہم گریب انشاءاللہ اسے ملاقات بھی ہوگی میرے بھائی یہی کشمیر سے نگر شہر کے اندر ایک خاتون میں بھی اس وقت بھی ہے جو بہت شاندار ڈاکٹر ہے اسلام قبول کر کے ہیں کشمیر آئی یہ سوچ کر کے یہاں کشمیر کاری مسلمان ہیں اور مجھے بہت اچھا ماحول ملے گا یا ہم مجھے اپریشیٹ ملے گا یا ہم مجھے شرٹر ملے گا یا ہم مجھے سہارے ملیں گے یا ہم مجھے یہ ہوگا مگر اس خاتون نے خود مجھ سے کہا کہ لگے میرے دکھ کی بات یہ ہے کہ مجھے کشمیر کے کچھ عورتیں ملیں اور انہیں کہا کہ ہم تو پہلے اسلام سے تم گئے ہیں آپ کیوں اسلام ہیں استغفراللہ کہا تم جس مذہب میں تھے اس میں سب کچھ اجازت تھی یہاں تو سب بین ہیں کیا بین ہیں یہاں ننگی نہیں ہو سکتی یہاں فیشن نہیں کر سکتی یہاں ڈانس نہیں کر سکتی یہاں شرابی نہیں پھی سکتی یہاں آوارگی نہیں ہو سکتی یہاں روزانہ کسی کے بستروں کی زینت نہیں بن سکتی یہاں تو بین ہی بین ہے ہاں یقینا اسلام دین حق ہے اور اس میں ڈسیبلن ہے اس میں حیاء ہے اس میں پاکدامی ہے اس میں زناکاری کی بندش ہے اس میں منشیات بند ہیں اس میں شراب حرام ہیں اس میں رشوت حرام ہیں اسلام اسلام ہے آوارگی کی زندگی اسلام کو قبول نہیں بدماشیوں کی زندگی اسلام کو قبول نہیں جن سے آوارگی کی اسلام کو قبول نہیں اسلام پاکدہ معاشرہ چاہتا ہے جیسے مدینہ طیبہ کا معاشرہ تھا انسانی تاریخ میں مدینہ جیسا معاشرہ کہیں نہیں وہاں کا عدل وہاں کا انصاف وہاں کے حکمران وہاں کے دولت وہاں کے غریب وہاں کے پڑوسے وہاں کے جوان وہاں کے عورتیں اس جیسا پاکدہ معاشرہ انسانی تاریخ میں کہیں نہیں اور محمد رسول اللہ نے ایسی نرسلی دنیا میں پیدا کی تھی یعنی صحابہ کرام کی ایسی نرسلی دنیا میں کوئی نہیں پیدا کر سکا اس لئے انگریز مسننف نے لکھا کیا لکھا کہ محمد صاحب کو جیسے ساتھی ملے افسوس ہماری عیسیٰ کو ویسے ساتھی نہ ملے یقینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی جا رہی تھی ان کے سارے لوگ فرار ہو گئے اور محمد رسول اللہ کی ذات اختصر ہو ہے حضور اکر تھوک بھی پھینکتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں دیکھا اپنی جسم پر ملے بغیر حدیث موجود ہے حضور نے ایسے کیا تو صحابہ نے فوراً اس کو ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھوں میں بڑا اور اس کا دوسرا صحابی آیا اس نے اس کے ہاتھ سے مل کر کے مل کی حضور حضور کرتے تھے صحابہ نیچے سے پانی لے کر اپنے بدن پر ملتے تھے ایسی محبت کرنے والے کسی کو نہیں ملے حالانکہ محمد صاحب کے پاس کوئی دولت نہیں تھی تو پہلے سمجھو ہے کیا وہاں ہاں پیسہ مل سکتا ہے آپ یا اور کچھ دوسری آفریں ہو سکتی ہیں بہر حق نہیں ہے حق اسلام ہے وہ حق نہیں ہو سکتا کیوں وہاں شرط آ چکا ہے وہاں بیاغلی کی باتیں آ گئی ہیں وہاں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں صاحب آخرت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے جتنے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے بدنے میں حضر عیسیٰ فانسی بھی چڑ گئے ہیں تو حضر عیسیٰ فانسی گناہ ہم کریں گے ہمارے بدنے میں وہ فانسی بھی چڑ گئے ہیں اور صاحب میں کہتے ہیں اللہ نے اپنے بیٹے کو زبرترسی فانسی بھی چڑھائے اور خوشی کے ساتھ کہ باقی جتنے انسان کام کریں گناہ کریں گے ان گناہوں کی صدا پر تمہیں دوں گا اور اس کے بدنے میں تم کو فانسی بھی چڑھاتا ہوں اس لئے بڑے فخر کے ساتھ وہ سلیب لگاتے ہیں یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ جرم کرے کوئی اور فانسی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو اور انگر فانسی بھی چڑھا دیا اور حضر عیسال صاحب فانسی بھی لٹک گئے اب باقی دنیا کے سارے انسان فری ہو گئے ہیں جو چاہے سو کرو فانسی آپ کی طرف لگ گئے یہ عجیب اور ہی تین ہیں اسی طرح سے تب خدا کتنے ہیں کہ تین ہیں کہ تین ہیں یا ایک ہے کہتے ہیں ایک بے اور تین بھی آج تک یہ فلسومہ حل نہیں ہوا نہ ہو سکتا ہے کبھی اس اللہ کا تعارف تمام نبیوں نے کرایا اسی ایک اللہ کی دعوت حضر عیسال صاحب دے دیتے بعد میں عیسائیوں نے اس میں جو خالت مالت کر دیا اسے جو ملاور کر دی وہ اصلی عیسائیت دنیا میں کہیں نہیں ہے خیر تو میرے بھائی میں اقتصاد کے ساتھ رز کر رہا ہوں اپنی ایمانوں کو بچائیں اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں یہاں کہیں دوسری محنتیں دنے چل رہی ہیں اور چونکہ ایمان والوں کے ایمان کمزور ہے اور چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کبھی کسی لالش میں آ کر آپ اپنی ایمان کی دولت کو بھو دیں آج کے مسلمان جتنی آسانی واری زندگی گزار رہے ہیں اسلامی تاریخ میں کبھی بھی اتنی آسانیہ نہیں تھی آج تو سچ پوچھیں اس وقت کا ہم مسلمان مسلمان بادشاہوں جیسے زندگی گزارتے ہیں ہمارے گھروں میں مغلوں کے بسترے دیکھیں ہمارے گھروں میں مغلوں کے مکان آپ دیکھیں ان کے باتروم جا کر دیکھیں ان سے اچھے باتروم آج ہمارے گھروں میں ان کے باتروم میں ٹائلینگ کہاں تھی ان کے باتروم میں سنٹر فٹنگ کہاں تھی ان کے باتروم میں گرم گیزر اور تھنڈے پانی کے انسان ان کے باتروم میں شاور کہاں تھے وہ تو آج کے زمانے میں ہیں آج اتنی آسانیہ اتنی گزائیں آج ہم لوگ کھاتے ہیں جو پرانے زمانے میں کبھی بادشاہ کھایا کرتے تھے وہ کیا کھاتے تھے گوشت اور مرگے تو بوشت اور مرگے تو ہمارے ہر دستر کان بڑھو دے اور کیا کھاتے تھے ڈرائی فروٹ تو ڈرائی فروٹ کس کے گھر میں نہیں ہے آج وہ کبرے پہنتے تھے یہاں تو کبروں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں بعد میں باہر پھینکتے ہیں وہ باہر میں کوٹ آنے والا دیں آج تو آسانوں کی زندگی ہے اس آسانوں کی زندگی میں بھی اگر ہم تم میں سے جو دین سے مرتد ہو کر واپس نکلتا ہے تو کیا گھر آنے کی بات جائے میرا دین کوئی بہن فَصَحْفَيَا فِيَا فِيَا فِي قَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ میں نئی قوم لاؤں گا ایسی قوم جو مجھے پسند کرے گی جن کو مجھ سے محبت ہوگی مجھے ان سے محبت ہوگی میرے دین کو ایکسپ کریں گے اور خوشی کے ساتھ ایکسپ کریں گے و دین پر جمنے کے لئے اور دین کی طرح دعوت دینے کے لئے پوری کوششیں کریں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کون کیا کہے گا کوئی ان کو تانہ دے گا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ مگن ہو کر میرے دین پر چلنے لگیں گے اور باقیتاً ایسا ہوتا ہے یہی سے نگر شہر کا ایک لڑکا جرمنی میں ہے دو تین سال پہلے آج کب نہیں معلوم کہاں ہے وہ اس نے مجھے فون کیا کہہ لگے میرا ایوریج اس وقت یہ ہے ہر ہفتے میں تین یا چار آدمیوں کو میں کلمہ پڑھاتا ہوں اور کہہ میرے لڑکا ہے یہی سے نگر کال فرانفورٹ میں پڑھتا تھا آج نہیں مجھے معلوم ہے ہالینڈ میں یا کہاں ہے اور دیکھن یہاں کہاں تو کہتا تھا میرا ایوریج یہ ہے کہ میں جب ہر ہفتے میں تین چار آدمیوں کو میں کلمہ پڑھاتا ہوں ہمارے لڑکا یہاں گھر میں بیٹھ کر کے بورتہ دوارا ہے جہاں رہ کر کے وہ اپنی اسلام سے ہاتھ دو بیٹھا ہے میرے بھائی اپنی سوسائیٹی کے ہم فکر اپنی ایمان کے بھی فکر کمائیں گے بھی کھائیں گے بھی ملازمتیں بھی کریں دولتیں بھی کریں شادیاں بھی کریں ہمارا دین تو وہ ہے جو کہتا ہے کھاؤ بھی پیو بھی سب کچھ اللہ اللہ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے کہہ لگے عیسائی مذہب میں کیا خرابی ہے میں نے کہا خرابی نہیں کہہ سکتے اور بتا ہے بھی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو شادی مت کرتا آپ تیار ہیں اس کے لئے کہتا ہے یہ جن میں بوز ہوتے میں نے کہا چھو بوز ہوتے برہت تمہیں بتا ہے عیسائی مذہب میں ہے ہندو مذہب میں بھرمچاری بنو عیسائی مذہب میں پادری بنو عیسائی عورتیں کہتے ہیں نن بنو نن مطلب یہ ہے کہ ہاتھ مت لگانا کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگانا ہے مردوں کو عورت کو ہاتھ نہیں لگانا اور ہمارا نبی کہتا ہے عیسائی مذہب میں ہے رہوانیت رہوانیت کا مطلب کیا ہے سب سے بہترین انسان کون سب سے بہترین انسان کون سن بھی نہیں سکتے ہیں ایسی خورت دیال ہے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو جتنا زیادہ کھڑا رہے گا خدا کے سامنے کتنا ایک دن پانچ دن سات دن ہفتے مہینہ سال بھر جتنی دیر میں کھڑا رہے گا اتنا پیارہ بنے گا چاہے سوخ کر کے وہ کانٹا کیوں نہ ہو جائے نمبر ایک بلکل کچھ نہیں کھانا ہے فاقے رہنا بلکل کپڑے نہیں پہنے ہیں ننگا رہنا بلکل نانا نہیں ہے بدن میں مشک اٹھ جائے گا مگر رہنا ایسے ہی ہے ٹھیک جو جتنا زیادہ یہ کرے گا اتنا اللہ کا پیارہ ہے اس کا نمہ رہبانیہ اور ان کے ہر رہبانیے پسندی راما تو آپ تیار ہیں اس کا کرنے کے لئے تو بلے ہیں یہ اچھو نبوز ہوتے میرے بھائی وہ رہبانیہ جو عیسائیوں نے اختیار کی ہے ٹھیک اور چونکہ نیچر کے خلاف ہے وہ اس لئے اس پر جمنی باتیں ہیں یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ساب بڑے بڑے چرچوں کے اندر بدکاریوں کے کتنے زنگین واقعات ہوتے ہیں اس کی تاریخ بڑی برگیانت ہے اور کبھی کبھی وحباروں میں آتے ہیں فلانے چرچ میں اتنے یہ ہوگی ہے خیر میرے بھائی دینی حق صرف ایک ہے وہ اسلام اپنے اسلام پر جمع رہیں ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا ہے مگر یہ کہ اپنی اسلام کو ہمیں بچانا ہے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے اپنی ایمان اپنی کردار کی حفاظت ہم تک پر فرض ہے اپنے اسلام پر جمعنے کے عہد کریں اور اپنی دیر پر قائم رہنے کے عہد کریں انشاءاللہ اور میں حدیث سنا کر بعد ختم کرتا ہوں فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور بچ پر ایمان اللہ ہے یہ صحابہ کے نام ہے ہم اس میں شامل نہیں ہیں اور سات مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مگر ہمارا دل پورے یقین کے ساتھ معمور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سجد ہے کیوں نہیں اللہ نے اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا سارے نبیوں نے اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا جانگروں نے اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا رام اور مہتمہ اور بدو نے اعلان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا موسیٰ اور عیسیٰ نے اعلان کیا محمد صاحب کے نبی ہونے کا جنگلی درندو نے اعلان کیا محمد صاحب کے نبی ہونے کا اور اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں محمد نبی ہم بھی گواہی دیتے ہیں محمد نبی اسی گواہی پر انشاءاللہ زندہ ہی گزار رہی ہے وآخر دعوانا رمضان کے بارے میں برحمتی کیا ارحم الراتنی اللہ شریف مقصد دعا کرو زمائی کو زیادہ اللہ حمد نبی یا اللہ ہم آپ کی گھر میں یہاں جمعہ ہیں انشاءاللہ یہ مسجد ہے اور آپ نے خود فرمایا اندر مساجد علیم دا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے ہم یہاں آپ کی گھر میں ہیں یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں کوئی فنکشن نہیں لوگ اپنی طرح طرح کی فنکشنوں میں جاتے ہیں یا اللہ کوئی ہوتلوں میں کوئی قلبوں میں کوئی گیدرنگوں میں اور کہیں بزنسوں میں مختلف مقاصد کے لئے جاتے ہیں اس میں اچھے مقاصد بھی ہوتے ہیں خانہ پینہ 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 ہوتا ہے یہاں ان میں سے کوئی مقصد نہیں صرف ایک آپ کا دین سنیں گے آپ کا دین بولیں گے اور اپنی مسلمان ہونے کا احساس کریں گے اس غرض کے لئے یہاں مسجد میں بیٹھیں یا غرم اللہ الرمین و یا غرم الرحمین ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ ہیں آپ کا نبی محمد و رسول اللہ سب سے نبی و آخری نبی ہیں سارے نبی جتنے اپنے ویجے سب پر ہمارا ایمان ہے اور آخری نبی آپ کا محمد و رسول اللہ خاتب النبیین مانتے ہیں پورے عالم کے لئے ان کو نبی مانتے ہیں ان کا دین دین حق ہے جو کچھ انہوں نے کہا اس کے علاوہ باقی سب باطل ہے وہی حق ہے کہ اللہ اس وعدے کے ساتھ اس عید کے ساتھ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ گواہ بن جائیں کہ ہم نے اعلان کر دیا آپ حق ہیں اور آپ کے نبی حق ہیں آپ گواہ رہیں ہم پڑھتے ہیں اشتراللہ محمد و رسول اللہ اللہ حادثیت نحیہ واریہ نمود انشاء اللہ یا اللہ آتی گوہ پر روزو اس قائم یا اللہ تو تام روزو آتی پر ہم جو تام مو آتی مو آتی گوز آتی حال تس مجون یا اللہ آتی حال جسمان کہ زیبت گوز آسون لا الہ محمد و رسول اللہ یا اللہ مارو چو برحق روزن چون کنستین اور اخت آئیم ییسو انسان چو پان پان دونا کرن یا اللہ یہ نیورن چھتا ہے تو یا اللہ مرنے کی وقت کے حساسوں سے ہی پٹھ رہا ہے لا الہ یا اللہ اس حال میں کہ ہمارے گھر والے خوش اور مطمئن ہوں ہمارے بچے آباد ہوں ہمارے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں ہم ہدایت پر ہوں ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں یہ سوچ کر ہم بہت سرمایہ لے کر کے جا رہے ہیں اور اللہ کو آنسوں کا حدیعہ دے کر کے جا رہے ہیں یا اللہ ہم محمد کے دامن نہیں چھوٹے دنیا کی کوششیں ہوں گی کہ محمد کے دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں کسی اور کے ہاتھ میں چھوٹ جائیں یا اللہ ہمیں معلوم ہے کشمیر کی بے شمار نوجوان تیکے کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے بے شمار نوجوان برارتنا سواہوں میں بیٹھ کر کے یا اللہ شرک شلوک تک پڑتے ہیں ہمیں معلوم ہے بہت ساری نوجوانوں بچوں کو سکولوں میں کفر پڑھائے جا رہا ہے لیکن یا اللہ یہاں کے لوگوں کو گہرت عطا کر دے ہمیت عطا کر دے تو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا اللہ تعلیم ضرور پڑھیں مگر اپنی ایمان کو بچا کر کے پانے کو یا اللہ لیکن اپنی ایمان کے سعودہ کر کے کہ تعلیم پڑھوائیں تو یا اللہ اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں یا اکرم الاکرمین ہم آپ کے دربار میں اپنی سمام ضروریات کو عشق کرتے ہیں جو بیماروں کو شفاہ اتا فرما جو بے روزگار ان کو حرار زگاہ اتا فرما جو بے نکاح ان کے نکاح آسان جن کے گھروں میں والدین ہیں ان کا اپنے والدینوں کی قدردانی اور خدمت کی توفیق اتا فرما جن کے والدین چلے گے ان کی مغفرت فرما یا اللہ نوجوانوں کا اپنی جوانی کی حفاظت کی ہمت اور توفیق اتا فرما سارے گندے کاموں سے جوانی جوانی بچا لیں یا اللہ جو معاشی بہران میں مقتال ہیں یا اللہ ان کو معاشی بہران سے نکاح لیجئے کہ کرزوں میں ڈوبے ہیں یا اللہ غیب کے خزانے سے ان کے کرزوں کے ا Driver کی شکلیں پیدا فرما دے یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے کرزوں کی ا Job کی شکلیں فیدا فرما دے یا اللہ ہم نے معزز سے معزز کو ظلیل سے ظلیل ہوتے دیکھا اور گرے بڑے انسانوں کو اونچے عہدو تا پہنچتے دیکھا آپ کی قدرت عجیب ہے آپ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں یا اللہ موسیٰ کو حفاظت کرائی دشمن اول فیرون کے گھر میں اور موسیٰ کے نام پر انہیں چالیس ادار بچے مارتی ہیں مگر جس کو مارنا تو اس کی حفاظت گھر میں ہوئی اور پھروں کو پتا بھی نہیں چل سکا یہ آپ ہیں جو آپ کی قدرت کیسے کیسے کام کرتی ہیں یا اکرامل اکرمی قدرت والے اللہ ہم آپ کا اپنا اللہ مان کر کے آپ نے سارے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کشمیر پر رحم فرما یا اللہ یہاں کا ایمان یہاں کا اسلام یہاں کی تحضیب یہاں کا اخلاف یہاں کی معاشیات یہاں کی سیاسیات یہاں کی سماجیات جارہ ساری محفوظ ہو جائیں یا اکرامل اکرمی ہمارا مستقبل بہتر بنا دیں یا اللہ یہاں کے بچوں کو اگر وہ تعلیم پڑھنے کے لئے جائیں ضرور پڑھیں اگر اپنی ایمان کا سعودہ نہ کریں اپنے کریکٹر کو برباد نہ کریں وہ شرابی جواری اور شراب بدکار نہ بنیں یا اکرامل والدین کو احساس عطا کر دیں وہ اپنی بچوں کی تعلیم کی جیسی فکر کرتے ہیں ان کے ایمان اور تحضیب کی بھی ویسی فکر کریں یا اللہ آپ وہی اللہ ہیں جنہوں نے ابراہیم کو بڑھابی میں اولاد عطا کی آپ وہی قدرتوں والی اللہ ہیں جنہوں نے زکریہ علیہ السلام کو بڑھابی میں اولاد عطا کی اور آپ کے قرآن میں موجود ہیں یا اللہ جو بے اولاد ان کا اولاد عطا کرمائے کتنے لوگ درخواستیں کرتے ہیں کتنے لوگ دعائیں کراتے ہیں پرچیاں دیتے ہیں یہاں بھی موجود ہیں یا اللہ بے اولادوں کا اولاد عطا کریں جوانوں کا اپنی جوانی کی حفاظت کامیاب نکاح ہو جائیں بیروزگاروں کا اچھا روزگار آتا ہے یا اکرم الاکرمین محمد سے جس بھائی کے جو مسائل ہیں وہ مسائل آپ کے سامنے وہ اپنے دلوں کے آوازوں میں پیش کر رہے ہیں سب کے مسائل حل فرما دیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات و تمام انسانوں کے لیے جتنے دعائیں مانگی تھی وسائلی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم